موسیقی 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 اداب دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں انسانیت کا سفر کی ایک اور اپیسوڈ میں میں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اگر میں کہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا اور ہر بندہ بندہ ان کو جانتا ہے تو فاہ فضر ایک ایسا نام ہے کہ میرا نہیں فیال کہ جو کوئی بھی ریشنل بات سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے چاہے فیس بوک پہ یا آگے پیچھے لوگ ان کو ہر بندہ جانتا ہے اور جتنی انہوں نے لوگوں کو باتیں سمجھانے کے لیے جو کام کیا ہے وہ کسی طرف کا محتاج نہیں ہے جو لوگ تو یوٹیوب پہ ابھی دیکھ رہے ہیں جن کو نہیں پتا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی ایک تحریک ہے پوری جو کہ فیس بوک پہ چلی رہی اور ٹویٹر پہ چلی رہی تو جو لوگ اس مومنٹ کو جانتے ہیں وہ ان کے لیے فاہ فضر کوئی نیا نام نہیں ہے انہوں نے مطلب خواتین کے حقوق کے بارے میں پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کے بارے میں اس کے علاوہ پاکستان کی پالٹیکس کو لے کے لڑکیوں کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے فرمنیزم کی باتیں ریشنالیٹی کی باتیں ڈاغمائٹک ریلیجن ان سب چیزوں کے اوپر انہوں نے جو اکلم اٹھایا ہوا اور یہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھتی ہیں جس سے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے شوہ میں تینکیو ویری مچ میں ٹھیک ہوں آپ سنو بس جی میں بھی زبردہ سکتا ہوں تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کب سے سوشل میڈیا پر اکٹر ہوئے ہیں مجھے تقریباً بھی سال تقریباً تو ہو چکے ہیں اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جب شروع کیا تھا اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک اس طرف جائے گا لیکن آہستہ آہستہ جب شروع ہوا تو پھر اندازہ ہونے لگا کہ یہاں پہ بہت ضرورت ہے میری بھی اور مجھے انسان بننے کی کیونکہ جب شروع کیا تھا کام اس وقت میں بھی شاید انسان نہیں تھی تو بی ویری آنسٹ کہ ہم بہت سی چیزوں میں ایک لرن کرتے ہیں دوسرے سے جس طرح آپ نے کہا نا کہ مجھ سے لرن کرتے ہیں اس طرح میں نے بھی یہاں پہ آکے سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہے انہی تمام لوگوں سے سیکھا ہے ان کے روئیوں سے ان کی باتوں سے اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالیں پھر خود کو انیلائز کیا ہر قدم قدم پہ اور اس طرح میں نے بھی خود کو پالش کیا یہ سفر ایسے ہیں جس طرح ریل کی دو پٹریاں ہوتی ہیں آپ جہاں وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں میں ان سے سیکھ رہی ہوں چلتا جاتا ہے ایسی مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں بیس سال پہلے بیس سال پہلے جب ناہین الامن ہو گا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ کچھ بلاغز تھے فیس بک کا کوئی خاص کونسپٹ نہیں تھا کوئی بھی فیس بک کا نہیں تھی ٹویٹر بھی نہیں آیا تھا ابھی تو تب جب آپ لکھتی تھی تو کیا میڈیم تھا لوگ کہاں سے پڑھتے تھے اور کیا سلسلہ سارا چلتا تھا غالب بات یہ تھی کہ اصل میں میں پہلے میرا بیگراؤنڈ یہ تھا کہ میں پہلے لکھتی تھی یہاں پہ کینیڈا کے بہت سے اخبارات میں تقریباً جتنے اخبارات یہاں کے لوکل ہیں ان میں لکھ چکی ہوں میں اور لکھتی رہی ہوں ایک کالمسٹ کے طور پہ اور مکمل میرا اور جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا لکھنا وہ بھی ایک اتفاق تھا کہ اتفاقن نے ایک کلم اٹھایا اور پھر وہ اس کا سلسلہ چل پڑا میں نے کبھی بھی کوئی کام ایسے نہیں کیا کہ ایک سوچ سمجھ کے جسے کہتے ہیں ایک منظم طریقے سے یا میری کوئی ایک چاہتی یا میں چاہتی وہ ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے ایک میدان میں کودے ہیں نہیں وہ ایک سفر ہے میں سمجھتی ہوں زندگی کا یہ ایک دور آیا کہ اس نے مجھے اس طرف دھکیل دیا اور میں اس طرف نکل گئی اور کلم جب اٹھایا پھر احساس ہوا کہ یہ میرے لیے میری ہمیشہ سے ضرورت تھی کیونکہ میں جس طرح کی احساس نوعیت کا انسان ہوں میرے لیے کلم جساں سانس لینے والا ایک ذریعہ بنا کہ مجھے آکسیجن مل رہی ہے میں وہ چیزیں ڈرین کر رہی ہوں اپنے اندر سے اور ساتھ ساتھ وہ ریلیف ہو رہی ہوں تو وہ مجھے آہستہ آہستہ اس کی اہمیت کا احساس ہوا پھر میں نے جب لکھنا شروع کیا یہاں پہ اس دوران اخبارات میں لکھتی تھی تو مجھے آپ کو یہ بھی ایک ایک ایکسپیرینس بتاؤں اپنا کہ میں نے جب شروع کیا تھا اس وقت کوئی بھی خاتون نہیں لکھتی تھی کالمیس کے طور پر یہاں کینیڈا میں اور جس کمیونٹی سے میں بیلونگ کرتی تھی وہاں تو کنسپٹ ہی نہیں تھا خواتین کا خواتین کا نام بھی اخبار میں آ جانا ان کے لیے ایک بدنامی کا سبب تھا اس طرح کی کنسرویٹی کمیونٹی وہاں سے آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کو ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ ایک یہ تھا کہ آگے سے آپ جہاں جن کے لیے لکھ رہے ہو جن اخباروں میں ان کے ایڈیٹرز کے بھی مختلف ہوتے تھے کیونکہ وہ آپ کو بھی لیم کر رہے ہوتے تھے کہ آپ بیلونگ سٹو دیٹ کمیونٹی کہ مطلب آپ کا بھی اس کمیونٹی سے تعلق ہے وہ آپ کو ہر تحریر میں سے کانٹ چھانٹ کرتے تھے پورے باقی کسی کی یہ چیزوں کو دیکھیں نہ دیکھیں لیکن آپ پہ ان کی پوری نظر ہوتی تھی کوئی لفظ ایسا چلا جائے جو ان کے مطابق جو ان کے اخبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس پہ بقائدہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی مطلب کی جاتی تھی تو یہ تمام مسائل تھے بہت بندشوں کا شکار تھی اس وقت اس دوانے میں لیکن وہ کرتی رہی جاری رکھا لیکن جب سوشل میڈیا آیا ہے اس وقت تک میرا ایک نام لوکل لیول پہ بن چکا تھا اخباروں میں اور اس دوران بلکہ سوشل میڈیا سے پہلے ہی بی بی سی میں کچھ مزامین بھی چھپیں اور ان کے ساتھ مستقل میرا نہیں ہو پایا اس کی بھی ایک وہ تھی میری اپنی روٹین تھی جو نہیں میں ان کو ٹائم دے سکتی تھی اس حساب سے انٹرنیشنل بھی اخباروں میں انڈیا کے اخباروں میں بنگلہ دیش میں اردو جو اخبارات ہیں مہاں تک انہوں نے کالم میرے اٹھائے ہیں انگلینڈ کے جرمنی یہ تمام چلتے رہے ہیں تو اس جب تک سوشل میڈیا فیس بک شروع ہوا ہے اس وقت تک میرا ایک نام موجود تھا مطلب آ چکا تھا ایسا لکھنے کے طور پر اس لیے میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں نے کیونکہ میں ایک پروفیشنل رائٹر تو تھی نہیں کہ میرا کوئی مفاد بابستہ تھا ان سے لکھنے کا تو میرا مقصد یہ تھا کہ وہ سوچ کا سفر جو ہے میرا وہ جاری رہے مجھے بھی ملتا رہے اور ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے چاہیے تھی وہ ازادی سوچ کی کہ جو میں جو کہوں وہ آگے ایسا وے ایٹیز پہنچے اور لوگ ویسے ہی اس کو فوری طور پر فیڈ بیک کریں اور مجھے پتہ لگے کہ میری سوچ میں کتنا دم ہے تو یہ بات آپ کو اخباروں میں نہیں ملتی اخباروں کا جو ہوتا ہے پڑھنے والا پبلک ہے پڑھنے والی وہ ایک مخصوص سوچ کی ہوتی ہے اور وہ اسی سوچ تک آپ کو جج کرتی ہے اب میں جب سوشل میڈیا پہ آئیوں یہاں مجھے ایسے تھا کہ آپ ایک جوہر میں سے اٹھ گئے تو آپ ایک دم سمندر میں چھلانگ لگا دی ہو اور اس میں تیرنا اور پھر ایک تیراکی میں اپنا صف کرنا شروع میں تو مشکل ہوتا ہی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے احباب ملے جن میں ایک گروپ بنتا گیا جن میں آپ کو چند نام شروع کے یاد ہوں گے جن میں تھے سعید ابراہیم صاحب ہیں نمان بھائی ہیں اور پھر یہ ارشد ممود صاحب جمیل خان صاحب یہ چند نام ایسے تھے جن کو میں اس زمانے سے میرے ساتھ ہیں جب ہم نے گروپ کی شکل میں کام شروع کیا تو اس سے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ لکھنا ہی واحد حل نہیں ہے اس سوچ کا جو ہم کر رہے ہیں جو باتیں اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں پریکٹیکلی بھی کر کے دکھانا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھانا چاہیے جن میں ہمیں پتہ لگے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ کس حد تک پریکٹیکل فیلڈ میں کامیاب ہے تو پھر میں نے لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر مجھے ایسے تھا کہ جب فیڈ بیک یہاں پہ فوراں ملتی تھی فیس بک پہ جو لکھتی تھی فوراں لوگ پتہ لگتا تھا اس چیز کا تو اس سے ایک آپ کی طرف جو بہاو آتا ہے نا لوگوں کا اس سے حساس ہونے لگا کہ یہ اب میں نے کھڑے ہو کے وہاں یہ جج کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو طبقہ آ رہا ہے یہ کس طرح کا ہے ان میں میری ہمیشہ یہ نظر ہوتی تھی کہ میں اب ان کو کس انگل پر مطلب دیکھوں ان میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چل سکتا ہے کون جو ہے وہ صرف وقت پاس ہے اور کون جو ہے اس کو نکالنا ہے ایسے کرتے کرتے وہ ایک ایسا گروپ بن گیا ان میں بے شمار میرے مطلب اس وقت سوشل ایکٹیویسٹ پاکستان کے ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں مطلب جو ڈاکٹرز ہیں اور جو جتنے کام کرنے والے تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے ان کے ایسے گروپ بنتے گئے کہ ہمیں پھر جہاں پہ کسی کا مسئلہ ہوتا تھا کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے پتہ لگا کسی انسان کوئی مصیبت میں یا کسی نے مجھ تک پہنچ حاصل کی ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے کہاں سے اب وہ ڈیل کرنا ہے وہ انگل بنا اس کا ہم نے وہ ایک چینل بنا لیا نا پھر فورا ان لوگوں تک پہنچانی بات اس علاقے میں کون پرسن ہے جو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے اور پھر اس سے کونٹیکٹ کر کے ان کا وہ مسئلہ حل کر آیا وہ کرتے کرتے وہ شروع میں تو ایک دو کیس ایسے آتے تھے وانسی نوائل جو لوگ ضرورت مند پہنچتے تھے پھر جیسے جیسے وہ معاملہ ایک سٹیبل ہوتا گیا تو وہ اتنے بڑے پہ مانے پہ کام بن گیا کہ اب اس وقت جو پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں ہر جگہ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فوراں کام نہ ہو جائے مطلب کہیں بھی کسی کو ضرورت ہے جہاں پہ خبر آتی ہے ایک منٹ ایک میسیج کی بات ہے مطلب کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا یہ اتنی بڑی طاقت ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں پریٹیکلی جو ہے نا یہ آپ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے اگر انسان انسان ہو تو اچھا تو آپ بات کر رہی ہیں کمیونٹی کی تو مطلب جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے وہ کمیونٹی کا میرے خیال ہے نام تو لے سکتے ہیں بلکل بلکل لے سکتے ہیں آپ کیا کیا سمجھتی ہیں کہ جو احمدی فرقہ ہے وہ مینسٹریم اسلام سے ہٹ کے ہے یا ان جیسا ہی ہے میں نے اس پہ بارہا لکھا ہے اور بہت بار میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ اور مجھے اکثر اس چیز کا لوگوں کی طرف سے اس سوال کا سامنا رہتا ہے کہ آپ جب ان چیزوں کو مانتی نہیں ہیں تو کیوں ریپیٹ کرتی ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس لیے کرتی ہوں کہ میرا پورا حق ہے ایک چیز آپ کو جس طرح میں آپ کو کہوں گے غالب یہ چیز آئی ہے آپ کو میں مجبور کروں یا آپ کو کہوں گے یہ آپ نے خرید نہیں ہے آپ کہو میرے یہ سوچ کے مطابق نہیں ہے میں یہ کچھ اور لوں گا یہ آپ کا حق ہے اس کو آپ اسیپٹ کرو یا دینائے کرو لیکن اب اگر آپ اس کو دینائے بھی کرتے ہو تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ بتاؤ کہ اس کی دینائے کرنے کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ہم بھی انہی وجوہات پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان کے جو نون بیلیورز بھی ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی اسی سرکل میں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ انہی سوچوں میں ہیں اور ہم لوگ نکل نہیں پاتے ہیں ہم پریک ہم تھیوری تھیوروٹیکلی تو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ان چیزوں سے تنگ آ جاتے ہیں جساں ریاکٹ کرتے ہیں لیکن ہم خود کو ایک دوسرا لیول ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھا پریکٹیکلی اپنے پر کیسے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور کیسے بتانے کہ آپ اس چیز سے کتنا الگ ہو اور آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے تو یہ اس سٹیپ پر سب فیل ہے مطلب ہمارے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہے لوگ کچھ کرنے پاتے کیونکہ اس میں آپ کی ہمت لگتی ہے طاقت لگتی ہے اور بہت وقت لگتا ہے اور سب سے بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے خود کو ثابت کرنے کو اور اس لیے ہم پریکٹیکلی پریکٹیکل کے میدان میں ہم لوگ فلاپ ہے نا میجورٹی تو میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں تو اس لیے میں کسی بھی کسی کو بھی ذرا سا بھی مارجن نہیں دیتی اس معاملے پر کہ کوئی بھی کسی سے بہتر ہے میں کہتی ہوں سب ایک ہی ذہنی طور پر ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں ایک ہی لیول میں بس فرق کیا ہے کہ طاقت کا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے وہ ہر گر اپناتا ہے جنگل کا قانون ہے جس کو جو بھیڑیا بنتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے اس کو بھی جب موقع ملتا ہے وہ بھی اندر سے خال میں سے بھیڑیا نکلتا ہے اصل بات ہے کہ کس کو کتنا وقت ملا کس کو کتنی طاقت ملی آپ مظلوم جتنے ہیں ان کو بھی طاقت پکڑا کے دیکھ لیں وہ ان سے کسی سے کم نہیں ہوں گے تو بات ہے سیحنی سطح کہ ہم سب ایک سطح پر کھڑے ہیں تو یعنی پھر ایک کا مظلوم ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ احمدی کمیونٹی جو ہے وہ اتنی ہی ریلی جیسا ہے جتنے دیوبندی ہیں یا بریلی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بچوں کو کیا نمازیں پڑھانے کے لیے فورس کیا جاتا ہے روزے رکھنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے عورتوں پر کیسی پابندیاں ہوتی ہیں یہ چیز خواتین تو میں نے اس پہ بھی کئی بار لکھا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا تو یہ لیول ہے کہ خواتین ان کے ہاں اس قدر جسے کہتے ہیں سیکنڈ کلاس بھی نہیں تھرڈ کلاس بھی نہیں اس سے بھی نیچے کا لیول ہے کہ ان کا لیکن کہنے جو آپ اگر آپ ان کے وہ ناروں پر کی بات کریں گے تو وہ وہی نار ہے جس طرح آپ کہہ دیں آج اسلام کے بارے میں جو ہے امن کا مذہب ہے کیا امن ہے تو یہ سیم چیز ہے کہ آپ خواتین کے بارے میں جتنی بات کریں کہ خواتین کو بہت مقام حاصل ہے لیکن کیا ہے اثر بات یہ ہے تو اس معاملے میں بالکل بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ لیں جب میں فیس بک پہ آئی تھی اس زمانے میں اور فیس بک آج بھی اس زمانے کی کیا آج بھی جماعت احمدیہ کی کسی بھی خاتون کے اوپر سختی سے ممانے آتا ہے کہ کوئی بھی اور جو ہے فیس بک استعمال نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور مجھ پہ بھی بے شمار شروع کے دن تھے جب مجھے بے شمار جگہوں سے تنبیہ ملتی تھی کہ آپ کیوں ہیں تو وہ میرا مطلب سمپل سا جواب ہوتا تھا بھی جب سے کیونکہ جب ان کے مرزا مسرور صاحب خلیفہ بنے ہیں انہوں نے پہلا قانون ہی خواتین کا فیس بک پہ آنا منع کیا تھا تو میں نے اس وقت ان کو یہ جواب دیا تھا کہ مرزا مسرور صاحب جو ہے یہ میرے فیس بک پہ آنے سے بات بنے ہیں خلیفہ اور جہاہر دنیا کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کی ایک implementation کی date ہوتی ہے ٹھیک ہے جس دن apply کرتے ہیں تو جب already میں موجود ہوں پہلے مجھ پہ تو ان کا قانون لاغو ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میرے تو بعد وہ خود بنے ہیں خلیفہ تو مطلب یہ چیزیں میں تو اس چیز میں survive کر گی رہی تھی اس وقت لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ realize ہونے لگا کہ یہ تو مطلب حد سے زیادہ conservative ہیں آپ کے ساتھ نہیں آپ کو دو راستہ دوسرا الگ راستہ کرنا پڑے گا آپ دونوں کو ملا کے نہیں چل سکتے تو پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھی ازاد ہو جاتے ہیں وہ ایک definitely آنا ہوتا ہے یہ سفر ہوتا ہے زندگی کا کہ اس میں کوئی ایسی مخالفت کی میں نہیں سمجھتی کوئی ایسی بات ہے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ جس طرح اس پہ بھی میں نے کلیر اپنے ویوز کئی دفعہ لکھے ہیں کہ جس طرح یہ بچہ ایک نکلتا ہے چوزہ ایک نکلتا ہے مطلب ایک انڈے میں سے اس کے آگے جھلی ہوتی ہے دیکھنے کو تو کتنی وہ نرم و نازک سے جھلی ہوتی ہے انڈے کو آپ ذرا سا ہلاو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس اگر بچے کی نظر میں آپ جیک ہو تو وہ جھلی بہت اس کا ایک حصار ہوتی ہے اس کے گرد آہنی حصار ہوتی ہے وہ خود لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بچہ پورا بچہ بن جاتا ہے چوزہ تو اس نے اسی جھلی کے اوپر اپنے اندر کی طاقت سے اس کو توڑنا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نے اس جھلی میں سے باہر آ کے ازاد فضاء میں سانس لینی ہے کیونکہ وہ ایک نیا وجود کے طور پر دنیا میں آنا چاہتا ہے اور اس کا حق ہے یہ کیونکہ اس نے دنیا میں آنا ہے تو سیم چیز انسان بھی ہے ہم ذہنی طور پر ازاد ہو رہے ہوتے ہیں ان جھلیوں سے جو ہم پہ ورستی طور پر آئید کی جاتی ہیں وہ بھی ایک ان کا ایک کیا کہتے ہیں اس کا ایک ہمارا ایک لائف سرکل ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں بچے جس طرح ان کے گرد ابائی جو خیالات ہوتے ہیں وہ جھلیاں لپیڑتے جاتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے شاید ہم انہی سے محفوظ رہیں گے وہ ان کی اپنی سوچ ہے لیکن ایک وقت آنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جب ہماری سوچ میچور ہوتی ہے تو ہم نے بھی ان جھلیوں سے نکلنا ہوتا ہے یہ ہمارا حق ہے ٹھیک ہے ہمیں وہ حق لینا ہے کچھ بھی ہو جائے اس کے بارے میں نہ تو مجھے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کیوں آزاد ہونا چاہتی ہوں کہ میرا حق ہے میں نے لینا ہی لینا مگر اوورال اگر آپ دیکھیں احمدی لوگوں کو پاکستان میں بہت سے مسائل درپیش ہیں جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس سال میں کم از کام اس ٹائم تک کو تین لوگ قتل ہو چکے ہیں ایک وہ شخص تھا جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ میں حملہ گار کے چھوڑی گولی مار کے اس کو مار دیا پھر ایک ڈاکٹر تھا اس کو وہ بچارہ جرمنی سے واپس آیا ہوگا تھا وہ واپس جا رہا تھا اس کو کسی نے مار دیا تو اوورال اگر دیکھا جائے تو احمدی کمیونٹی پہ کے خلاف جو ایک نفرت پائی جاتی ہے پوری سوسائٹی کے اندر ظاہر ہی بات ہے کہ آپ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو تھی رکھتی تھی بلکل تو احمدی آدمی جو پاکستان میں رہتا ہے یا خاتون جو رہتی ہے وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم ان کو مار سکتا ہے ان کے ان کے لیے پرابلمز کھڑے کر سکتا ہے کیا ہے اس کا یہ نا کس مشکل کا دو چار ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات موجود ہیں اور وہ انتہائی قابل رحم صورتحال ہے لیکن میں اس کو دونوں تناظر میں دیکھتی ہوں کہ جو ایک جسے کہتے ہیں جو غریب ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے چاہے ادھر مرے چاہے ادھر مرے یہ وہ والا حساب ہے کہ جو عقیدت ماند ہے اس نے پیٹنا ہی پیٹنا ہے چاہے وہ ان کے ہاتھوں پیٹے یا ادھر پیٹے تو یہ ان کا وہ حال ہے میں ظلم کو قطن بھی میں نے کبھی حمایت کی کہ میں اس کی انسانیت کے ناتے مضمت کروں گی کرتی آئی ہوں ہمیشہ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں اس چیز کے دو میری نظر میں اس چیز کے دو روخ ہیں اگر انیس سو چوہتر میں جو ان کا آئین تھا وہ بنا تھا ان کے خلاف اس کا کیا اقلی میری دلیل یہ ہے کہ اس کا کیا حل تھا ایک چیز آپ کے اوپر غلط طور پر لاغو کی جا رہی ہے تو اس کا یہ حل قطن نہیں ہوتا کہ میں اس کو مان کے اس کو اپنے آپ کو بند کر کے تاری کر لوں اپنے اوپر وہ چیز اور اس کی دوہائیاں دوں اس کا اس کا ہمیشہ بین صافی کا حل ہوتا ہے کہ اس کے لئے لڑا جائے آواز اٹھائی جائے ہر وہ طریقہ اپنایا جائے جہاں سے آپ کی آواز جو ہے وہ آگے جائے اور اس کو جو انڈو کیا جائے ان مسائل کو تو لیکن ادھر سے بجائے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کو مفاد کا ذریعہ بنا لیا گیا ہیومن رائٹ کمیشن میں ان کی رپورٹ جاتی ہے پرسیکیوشن رپورٹ ہوتی ہے میجورٹی جتنی ہوگی وہ آتے ہیں آتے ہیں جو چندے وہاں پہ تھے رپوئے میں آتے ہیں وہ یہاں پہ ڈالرز میں ہو جاتے ہیں مفاد کس کا ہے ایک لاش کے اوپر کتنے خاندان ادھر آ جاتے ہیں میں اس کو نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی بلیم کر رہی ہوں کون کا رہی ہوں میں صرف آپ کو وہ طریقہ دکھا رہی ہوں اس کا دوسرا حال یہ تھا کہ آپ لوگ جتنا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا ایک شہر میں اور اس کے بعد آپ اگر ان کی محفیلوں میں بھی آ کے بیٹھیں یہ غیر احمدی جو اپنے آپ دوسرے فرقے کو جو غیر احمدی کہتے ہیں ان کے خلاف ان کے ذہن میں بھی کوئی محبت نہیں ہے کوئی پیار نہیں ہے یہ انتہا کی تاثوب اور انتہا کی نفرت پائی جاتی ہے ان کے دلوں میں بھی ان کے لیے بظاہر کیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن وہ لے کے چلتے ہیں وہ تمام چیزیں وہ تمام باتیں تو آپ جب ایک اس چیز کا حل تو یہی ہے کہ خود کو انسان ثابت کیا جاتا اگر میں میری آپ سے کوئی دشمنی ہے یا آپ مجھے غلط سمجھتے ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ میں آپ پہ یہ ثابت کروں کہ میں غلط نہیں ہوں یہ میرا پورا حق ہے کہ میں پریکٹیکلی اس چیز کو دکھاؤں تو اس کے لیے مجھے معاشرے کے اندر اتنا ان ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں لوگوں میں میلوں بیٹھوں سوشل ورک کروں اپنا نیٹ ورک بناوں اور اس کے بعد میں ہر اس جگہ پہ پہنچوں قرار اندر جو کومی اسیمبلی تک پہنچوں میں انتخابات لڑوں جو میرا شہری ہونے کا حق ہے اور میں اوپر تک اپنی آواز لے کے جاؤں تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کو ان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو فور ہی جو ہے ان کا حل کیا جائے انہوں نے ان میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں اپنایا بلکہ دوسرا راستہ سبر کرو سبر کرو میں آپ کو کٹ کروں گا ادھر ایمیتی کمیونٹی کیا پاکستان میں ووٹ ڈالتی ہے نو کیا یہ یہ کیوں نہیں ووٹ ڈالتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقلیت کیوں کہا جاتا ہے جبکہ ہمیں پورا درجہ دیا جائے شہری کا کہ ہمیں بحیثیت جو اقلیت ان کے اوپر جو پابندیاں لاغو کی جاتی ہیں وہ اٹھائی جائیں اور جبکہ آپ کو اگر اقلیت بھی انہوں نے تصور کیا اقلیت کا مطلب تو بیسے کہ یہی ہے کہ آپ مائنورٹی میں ہوں اقلیت کو اتنا برا لفظ تو ہے نہیں ہاں البتہ جو جہاں تک حقوق کی جنگ ہے جس بارے میں آپ کی حقوق جہاں قصب کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں بے شمار تمام اقلیتوں کے بارے میں لکھ چکی ہوں کہ اکثریت سے جو ہے وہ لڑنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر دوہائیاں مچائی جائیں ایک پلیٹ فارم پر اگر سب ہی اکٹھے ہو جائیں تو اکثریت ویسے ہی کام ہو جاتی ہے لیکن یہ کیوں نہیں سب اکٹھے ہوتے یہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے چیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے شیعہ مرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھی ہے مذہمت کرتے ہیں کبھی احمدیوں کے پلیٹ فارم سے کوئی مذہمت نہیں کرے گا اگر اب شیعوں کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں گے کہ ہندووں کے بارے میں مذہمت نہیں ہوتی آپ دیکھیں گے کرسچن کے بارے میں مذہمت کون مذہمت کرنے والے ایک ہم جیسے راجاتے ہیں چاند جن کا کوئی ردی نہیں مان نہیں ہوتا نا تو باقی لوگ تو ہر کوئی اپنے اپنے پلیٹ فارم کو بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے لیے ہی چیک سکتے ہیں رو سکتے ہیں دوسروں کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو بھی ایسی نہیں ہوتا آپ کو سب کے لیے برابر درد رکھنا پڑے گا جینا ہے تو سب کے لیے جیو ورنہ اکیلے اکیلے تو پھر یہی ہو جو ہو رہا ہے اچھا تو کیا جماعت جماعت سختی سے منع کرتی ہے آپ بالکل اگر ان کو پتا بھی لگ جائے کہ ابھی ریسنٹلی مثال یہ تھی کہ لاہور میں یہ جو عمران خان کو ایون کے یوورسیز میں اور سارے حمایت دے رہے تھے عمران خان کی لیکن وربلی پاکستان میں جتنی بھی لاہور میں کچھ ایسے مجھے کافی وہاں کی جماعت کی طرف سے لوگوں نے مجھے تک اپروچ کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ ان کو بقاعدہ نکال دیا پچاس کے قریب لگ بھگ لوگوں کو نکالا گیا تھا صرف اس بنا پر کہ ان کے نادرہ کارڈ میں جو تھے انہوں نے بہت جو باہر رہتے ہیں ربا سے باہر لوگ انہوں نے تو اپنے کارڈ میں مسلم شو کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کو باقی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے وہ تو نہیں الگ سے لکھتے ہیں اپنی توصوب بھی تو بیس انتہائی نا ان کے لیے تو وہ جب ایسے مسلم رہتے ہیں تو مسلم کے طور پر ان کا حق بھی تو بنتا ہے ووٹ دینا کہ آپ دے ہو ہے تو انہوں نے اس حساب سے جا کے ووٹ دیئے اور جب ان کی شکایت کی گئی اور ان کو نکال دیا گیا اور کئی ان میں سے ایسے خاندان تھے جنہوں نے ہمیں مجھے بقاعدہ اپروش کی اور مجھے اپنا دکھ کا اظہار ایسے کیا کہ ہماری بچیوں کی نکاح ہوئے تھے منگنیاں ہوئی تھی ہماری اور جب ہمیں جماعت سے نکالنے کے آرڈر آئے ہیں تو کیا ہوا کہ ان لوگوں کی بچیوں کے رشتے بھی ٹوٹ گئے اب ان کے لیے ایک نیا مسئلہ مطلب وہاں پاکستان میں بچیوں کے رشتے ٹوٹ جائیں تو ان کے لیے ایک سوشل ہی دیکھیں کیا ایک کریئرڈ ہوتا ہے یہ سیچوئیشن تو یہ ایک ان کے لیے جو سیچوئیشن تھی انہوں نے جس طرح اور یہ ریسنٹ بات بتا رہی ہے عمران خان کے الیکشن میں تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس قسم کے معاملات ان کے ساتھ یہ سختیاں برتتے ہیں اور پھر یہ اپنے لوگوں کو قابو میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چونچران کرے تو اس کو فوراں مطلب باہر نکالو تو یہ سختی جو ہے یہ ان کی ڈکٹیٹرشپ یہ بہت کٹا رہا ہے بلکہ آپ اس پہ میں مطلب یہ میرا مقصد اکثر لوگ لیتے ہیں کہ شاید میں کوئی دشمنی کے ارادے سے کرتی ہوں نہیں میرا کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے میں اگر کسی کی میں دشمن کسی کی بھی نہیں ہوں میں انسان کے دوست ضرور ہوں اور میں بحثیت انسان یہ کہتی ہوں کہ اس قسم کی جو جو روایات ہوتی ہیں یا سوچیں ہوتی ہیں یا جو عمل ہیں ڈکٹیٹرشپ کا جو آپ چلا رہے ہیں وہ آج تو آپ کی عقیدت مندوں پہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے فالور ہیں لیکن اگلی نسلوں کو دو دوراہوں پہ لے آئیں گے وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے اور وہ آپ کے لیے وہ مرحلہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ ویسٹ سارے میں یہ سیچوئیشن کریئٹ ہو چکی ہے اس وقت منافقت اس قدر ہے ہپوکریسی کہ آپ کو یقین نہیں مانیں گے کہ بچوں کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے نوجوانوں کو پتا ہے وہ نہیں مانیں گے لیکن وہ بیرنس کو دکھانے کے لیے ہر وہ کام کریں گے کیونکہ بیرنس کو میں ابیلیٹی یا ان میں وہ نہیں ہے ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ حق اور سچ دیکھ سکیں حقائق کیا ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے وہی دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے طور پر وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح نقصان کس کا ہوتا ہے آپ ایک نسل نہیں پروان چڑھا رہے جو کسی کے فائدے کی نہیں ہے آپ ایک ایسی چیز دنیا کو دے رہے ہیں جس کا جو اپنے لیے کنفیوز ہے اور دنیا کو بھی کنفیوزن میں ڈالے گی گل تو یہ سیچوئیشن ویسٹ پورے میں کریئٹ ہو چکی ہے ان کے ہاں ان کے کیا ہر اس گھر میں جو بھی کسی بھی فرقے سے ہے جو بھی جو بھی اس قسم کا سخت روئیے رکھتے ہیں ان سب کے ہاں یہ صورتحال ہے مگر ایک چیز ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا تعلق احمدی فرقے سے ہے اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اسلام کا حصہ ہے تو مطلب آپ کے جو ایک چیز ہے کہ فیملی میں جب آپ گرو اپ ہو رہی تھی تو تب تو آپ ساری باتوں کے اوپر پورا یقین رکھتی ہوں بلکل میں بہت مطلب کیونکہ آپ کا ایک سیٹپ ایسا ہوتا ہے اور میں اس بات کو میں نے اکثر لوگوں کو میں نے اوپن لی بات کہتی ہوں کہ مجھے اس چیز پہ ابھی بھی آپ دیکھیں میری اس وقت دو کتابیں آ چکی ہیں دو کے اوپر میں کام کر رہی ہوں اس وقت لیکن جو دو کتابیں آئیں ہیں اگر میں اپنی پہلی کتاب اٹھا لوں نا اس کو میں دیکھنا وہ میرے تمام ازامین کا مجموعہ ہے دونوں ہی لیکن اگر میں پہلی کتاب اٹھا لوں تو میں آج اپنی پہلی کتاب سے 99.9% اگری نہیں کرتی ٹھیک ہے اور دوسری کتاب میں سے میں صرف 50% اگری نہیں کرتی اب اس کی وجہ کیا ہے میں اسے ڈینائر نہیں کروں گی کبھی بھی میں اسے آن کرتی ہوں وہ میری چیز ہے میری تخلیق ہے لیکن یہ اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ کا سفر ہے یہ آپ سلو بائی سلو نکل رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے ٹھیک ہے آپ کتنے پرسنٹ نکلے ہیں یہ تہہ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ آپ کتنے پرسنٹ آ رہے ہیں لیکن اب اگر میں آج جو لکھتی ہوں وہ لکھوں گی جو ہوں اس وقت تو یہ چیزیں یہ آپ جب میں تھی جس وقت اس سے سلو نکلنا یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ نہ کبھی ہر نکلنے والا انسان اس چیز کو انڈرسینڈ کرے گا کہ بہتر طور پہ کہ یہ چیزیں آپ ارادی طور پہ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے یہ تہہیہ کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ آپ آہستہ آہستہ کب ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا یہ سفر جاری ہوتا ہے اور میں بھی جب تھی میں بے انتہا مذہبی گھرانے سے تعلق روہ جیسے محول میں پروریش جہاں پانچ وقت کی نمازیں تحجت گزاری مطلب قرآن جو ہے کتنے سپارے حیفظ کر لی ہے مجھے یاد ہیں آج بھی پھر جو بات ترجمہ اس کے ساتھ لفظی تلفظ اس کے ساتھ احادیث کیونسی اسلامی ہسٹری مطلب ایک بقاعدہ آپ کے اندر ایک مولوی براجمان ہوتا ہے پورا یہ تھا میرے اندر اور پردہ پھر پردہ اوپر سے الگ جو برکہ پہن کے جو ایک ہوتا ہے یہ تمام چیزیں چیزوں سے نکل کے اپنے آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ ان چیزوں سے خود ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کی کا جو احساس ہے یہ باہر والوں کے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ عموماً کہ یہ پتہ نہیں شوکیہ لوگ کرتے ہیں شاید یہ ایسا نا یا ان کو کوئی مفادات وابستہ ہیں ان کو اس قرب کا احساس ہی نہیں ہے ہمارے اندر شور اٹھتا ہے پھر یہ چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں ہمارے اندر اپنے ایک جنگ لڑ رہا ہوتی ہے جو ہر پل ہم لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن اور دل کی کیونکہ دل تو نہیں مان رہا ہوتا ان چیزوں کو کہ آپ یہ نقائد پر اتنے برسوں سے کاربند ہیں وہ آپ ہاں دماغ اس پر ابرازی ہونے کو تیار نہیں ہے وہ تو آپ کے اندر اپنی ایک جنگ ہوتی ہے کہ دل اور دماغ کی جاری ہوتی ہے اس سے ہر پل آپ لڑ رہے ہوتے ہیں اور کرتے کرتے کس طرح آپ کا دماغ جو ہے وہ ہاوی ہو رہا ہوتا ہے دل پہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پریکٹیکل ہیں آپ کتنے اور پھر ایک دم سے بھی نہیں ہوتا اس کو ٹائم لگتا ہے پروسس ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ بنتی ہیں وجوہات آپ کو ہلانے کی پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ اپنے گراؤنڈ پہ آپ کھڑے ہو کہ that's what you are ٹھیک ہے ویسے کوئی ذہن میں سوال کوئی بات کوئی ایسی چیز جس سے یہ پروسس شروع ہوا کیونکہ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی مجھے بھی اپنا یاد ہے کہ کہاں سے میرے ذہن میں سوال آیا تھا پہلے جس نے سوچنے پر مجبور کیا بے شمار چیزیں ہیں جس طرح میں نے بے شمار دفعہ لکھا ہے کہ بچپن سے چیزیں آتی تھی ذہن میں اب دیکھیں کہ مثال دیتی ہوں کہ میں ربوہ میں اب ہائی سکول میں سکول کا دور تھا ہمارے ساتھ لڑکیاں ہوتی تھی جو مرزا تاہر احمد کی بیٹی تھی مرزا لکمان کی مرزا انس کی جو مرزا خاندان کی اب یہ مرزا خاندان کی لڑکیاں ساتھ ہیں آپ کے اور ان کے ساتھ جو تیچرز کا رویہ ہوتا تھا کیونکہ وہ ان کو بی بی جی بی بی جی کر کے جو ایک اور جو عام لڑکیاں ہوتے تھے ہومورک نہیں کرنا ہم نے یا ہماری کوئی مسئلہ ہونا تو ہماری جنوئن ریزن بھی جو تھی وہ سزا کی وجہ بن جاتی تھی ہمیں ٹھیک تھا ٹھیک ہوتی تھی جبکہ وہ بی بی جی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تھا وہ ہماری ایج کی وہ بیٹھی عرام سے نکرانی ان کے سر پہ چھتری لے کے کھڑی ہے اور ان کے موں میں سینڈویس ٹھونس رہی ہے اور وہ عرام سے بیٹھی پہلی سیٹ پہ نام بھی سن رہی ہے ان کی نوٹ بھی نکرانی لکھ رہی ہے اور ان کو ٹیچرز بھی ان کے ساتھ بات کرتی تھی بی بی جی بی بی جی کر کے تو آپ کے ذہن میں وہیں پہ یہ تفریق کا حساس ہوتا تھا کہ مطلب یہ کیا ہے ہم ہم اتنے ہمارے ساتھ کیوں اتنی بڑی تفریق ٹھیک ہے یہ میں نے کیا قصور کیا ہے میرا قصور کیا ہے یہاں پہ یعنی یہ مرزا فیملی کی جو لوگ ہیں وہ ان کے سید ہیں بلکل بلکل اچھا اب یہ پہلے بچپن سے یہ چیزیں تفریق دیکھی اس کے بعد جب آتے ہیں آپ باہر آتے ہیں باہر آجیں پبلک لیول پہ اب ہمیں تو بچپن سے ہی جس طرح آپ چھٹی ساتھویں کی کلاس میں آتے ہیں لڑکیوں کی تو پیرنٹس کو فوراں پردے کی فکر پڑ جاتی ہے کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں جوان ہو رہی ہیں فوراں پردے تان دو پردے تان دو لڑکیاں تو پردے تان کے چدریں لپیٹ کے گھمون چون لپیٹ کے پردہ کیا ہوا بھی ان کو روک نہیں سکا تو بھئی کیا فائدہ میں نہیں کرنا پردہ کیا فرق کس کو پڑا مطلب مجھے کیوں کس قید کی سزا کیوں کہ میں سزا بھگت رہی ہوں وہ پھر بھی ازاد ہے وہ تو وہی کام کر رہے ہیں تو آپ ان پہ تو کوئی پردہ نہیں لاغو کر سکے آپ یہی پہ فیل ہو گئے پھر آپ کو گھر میں آتے ہیں گھر آ کے آپ بات کرتے ہیں پیرنٹس ہے تو وہاں تو ان باتوں کے رواج ہی نہیں آپ کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ان چیزوں پہ سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کے ڈرڈ اینڈ آ جاتا ہے پھر یہ کرتے یہ تو دو میں نے مثالیں دی ہیں اس طرح ہی آپ آپ آگے آجیں آپ نے بھینگا گرل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جماعت کی طرف سے آتے تھے ربا کا شاید نظام لوگوں کو عام طور پر نہیں پتا باہر کے لوگوں کو کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ بالکل الاغ ہے باہر کے شہروں سے وہ جو ایک ریاست کے اندر اپنی ایک اون ریاست ہے تو ان کے تمام جو طریقہ ایک آرہے ہیں ہر چیز ایچ این ایوری تین جو جماعت کے کنٹرول میں بڑی سختی سے ہوتی ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ کا جو کوئی بھی ادار ہے پر نہیں مار سکتا ان کی اجازت کے بینا وہ بلکہ ان کو الٹا مجھے کئی وہاں کے دیپارٹمنٹ سرگودہ کسی تھے ایک دو پولیس آفیسر جو اچھے عودے پہ تھے انہوں نے مجھے بقاعدہ اس چیز کا دیا تھا ایک دفعہ ان پر ڈسکشن ہوئی تھی تو وہ انہوں نے مجھے بڑے کلیر بتایا تھا کہ ہم لوگوں کا کیسے نہیں ہم ان چیزوں میں انٹرفیئر کرتے کہ ہمیں بقاعدہ ملتا ہے بھتا جسے کہتے ہیں کہ مہینے کا کہ آپ بس خموش ہو کے بیٹھو آپ نے دخل نہیں دینا ہمارے معاملے میں تو جب جن کو بتا مل رہا ترخواست اوپر ان کو کیا ضرورت ہے انٹرفیئر کرنے کی بھی ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں کرتے رہے اپنے معاملات تو اس ماترہ وہ پورا کنٹرول رکھنے کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں اب جماعت کے سرکولر آتے تھے لڑکیوں کو تنگ پجامے پہنے کے جاتے ٹائٹ جو آج کل چلتے ہیں برکے کے نیچے بھی پہننے کی اجازت نہیں اچھا میرے زمانے میں تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں بقائدہ اخباریں جہاں آتا تھا جو اس زمانے میں آتا تھا اس میں کہانیاں وغیرہ چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی بچے افسانے وغیرہ ہوتے تھے یا تصاویر ہوتی تھی فیشن وغیرہ جو نہیں آتے تھے بچی جو ہے اس پر توجہ رکھیں مطلب یعنی اخباریں کہاں کے اوپر جی جی اور ڈائیجسٹ وغیرہ پڑھنا اس کی ممانعت کی جاتی تھی اردو عدب کا وہاں پہ یہ حال تھا کہ مردوں میں میں نہیں کہہ رہی مردوں کا حساب اور ہے مردوں کو پھر بھی مطلب کیونکہ وہ باہر جانے کے لیے ازاد ہیں ہرچی لیکن عورتوں کے بارے میں لڑکیوں کے بارے بات کر رہی ہوں کہ اس حد تک وہ کنجسٹڈ انہوں نے گھوٹن کی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے اگر کوئی سکول کے زمانے میں بھی وہ بیعتبازی کے مقابلے یا شیر و شائری کے یا ان چیزوں کے ہوتے تھے یا لکھنے لکھانے کے تو اس کے ٹاپکس بھی اوپر سے جماعت سیلیکٹ کر کے بھیجتی تھی کہ کیا ہوں گے اور وہ تمام ٹاپکس جماعت کے اپنے ہوتے تھے انٹرنل ٹاپکس ان کی اپنی تاریخ اس میں باہر کوئی مذہب کا لینا دینا نہیں تھا باہر کسی عدب کا لینا دینا نہیں تھا ایون کہ آپ کو مرزا غالب یا اقبال سے بھی کوئی جو آکے ہائی سکول میں آکے جو ایک دو غزلیں ان کی پڑی تھی وہ مطلب جو اردو کی کتاب میں جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے اس میں پڑی تھی ورنہ جماعت کی حد تک آپ کوئی بھی پروگرام کرتے تھے اس میں دوسرے شورا کو پڑھنا بھی بنا تھا آپ نے وہی شور پڑھنے مرزا تاہیر احمد صاحب کو مرزا جو ہیں ان کی خواتین ہیں دورے ادن اس میں سے دورے سمین اور یہ مرزا جو غلام احمد صاحب کی جو دورے سمین ہے یہ تین چار جو کتابیں ان کے اپنی مرزا خاندان کے لوگوں کے لکھی ہوئی ہیں وہ نہیں کوئی شاعری سمجھتے ہیں آج بھی آج بھی انہی پہ وہ کاربند ہے ان کے لیے باہر کے شاعری کوئی چیزیں مانی نہیں رکھتی اب بات آتی ہے کہ جب آپ کے لیے باہر کی دنیا سے آپ کا رابطہ ہی منکتے ہیں آپ کو ہی کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کے لیے ان کے لیے جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں سوشل ہوں سوشل ہونا ان کے لیے ایک ہی مطلب ہے سوشل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ بد کردار ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ مرد ایک ہی پیر آیا ہے ان کا دوسرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں ایزا انسان کسی سے بھی بات کر سکتی ہوں میں انسان ہوں انہوں کا ایک ہی سوشل ہے عورت اور مرد کا جو ایک بات کرنے کا انگل ہے بس ایک ہی ہے تو اب اس سے اندازہ لگا لیں اس انگل کو توڑنے کے لیے انہوں نے ہر وہ طریقہ اپنایا ہے جو ممکن تھا اب ریسنٹلی مجھے پاکستان میں صحیح ایک دو فیملیز نے اپروچ کیا تھا جس پہ میں نے پچھلے جنوں بات بھی کی تھی کہ مزور لڑکیاں ہیں جن کے گھروں میں انہوں نے جماعت نے ان کے پیرنٹس کو بلا کے کہا یہ چودہ پندرہ سال ان کی ایج ہو گئی ہے ان پہ توجہ دو کل کو ریپ وغیرہ ہو گئی تو مرشکل ہوگا آپ ان کا فوراں جا کے یوٹرس نکلوا دیں اچھا جی انہوں نے نکلوای یوٹرس اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ان لڑکیوں کے یوٹرس نکالے کس دکٹر مل جاتے ہیں پاکستان میں نکلوانے کون سے ڈسپینسر نکلوا دیتے ہیں میرے پاس اس وقت تو میرے پاس اپنی جو کام کر رہی ہوں جس کے لیے بچوں کے معذور بچوں کا فیصلہ باد میں اور دیر دو سو میرے پاس اپنا جو بچہ ہے باقی پانچ سو کے قریب ان کی پوری فیملیز بنتی ہیں جن کے ساتھ مستواتر جن کے پروجیکٹ کرتی ہوں لیکن دو سو جو ان رول ہے جو ڈیلی وہاں پہ موجود ہوتا ہے بچہ اب ان بچوں کے لیے پیچھلے جنوں مسائل بنے ہوئے تھے ان لڑکیوں کے کہ معذور بچیوں کے والدیں جو ہیں وہ پرشان ان حالات جو آج کل کے چل رہے ہیں پاکستان میں وہ اگر ریپ وغیرہ کے کیسز وہ اتنے پرشان تھے کہ انہوں نے ڈسپینسرز کو مطلب ساٹھ ساٹھ اسی اسی ہزار دے کے عام جو ہوتے ہیں ان کی یوٹریس نکلوا دی اور ایک بچی کوئی تو ڈیتھ ہو گئی کیونکہ مہین پہ تو وہ یہ کیس بک آیا یہ کام یہ کام جماعت احمدیان کیا یہ انہوں نے کیا سوچیں اب جب آپ اپنے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کمپلیٹلی پریکٹیکلی فیل ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اخلاقیات نہیں سکھا سکتے کہ ان کا موضوروں کی عزت نہیں کروا سکتے لیکن ان پہ ضرور مزید جبر کر سکتے ایک بات مجھے اور بتائیں یوٹریس اگر کسی کا نکل جائے تو اس کا ریپ نہیں ہو سکتا لیکن بچہ ہی نہ ہو سکتا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ریپ پھر رک جائے گا ریپ سے انہیں ریپ سے کنسر نہیں ہے انہیں ریپ سے کنسر نہیں ہے ان کو کنسر نہیں بچے سے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو کیا مو دکھانا ہے اپنی ناک کا ان کو اس سے کنسر میں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ابھی تک میرا دماغ اسے گراسپ نہیں کر رہا کہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ جن بے لوگوں کی بیٹیاں مزہور ہیں ان کو یوٹریس نکلوا لینا چاہیے اس کے دماغ میں لوجک کیا ہے یہی لوجک ہے وہ کہتے ہیں ریپ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ریپ ہوتا ہے تو ہو جائے وہ تو ان پر کوئی اختیار نہیں ہے لیکن کل کو بچہ ہو گیا وہ کس نے سنبھالنا ہے اصل پرابلم تو یہ ہے والدین کی بھی یہی ہے وہاں پہ ہر ذہنی جو مذہبی سوچ ہے اس کی یہی ہے اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتی ہیں پچھلے کچھ سال پہلے میں گئی تھی پاکستان تو وہاں فیصلہ باد میں مجھے یاد ہے کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ جو ہیں ڈپارٹمنٹ پاکستان کا پنجاب اسیمبلی میں ان کی طرح ان کی رکن تھی تو انہوں نے مجھے یہی بیٹھ کی یہی ڈسکس کی تھی کہتی تھی کہ ہم ہیلتھ کے بارے میں کیونکہ ریسنٹلی ریپورٹ آئی تھی کہ پاکستان اس وقت بدترین ریاستوں میں شامل ہے جہاں پہ زچہ اور بچہ کی شدید پوری حالت ہے اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان مسائل کو کیسے ہمیں پروچ کریں لوگوں میں اویرنیس کیسے لے کے آئیں کس طرح مطلب توجہ تو انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے میرے آگے کہہ رہے تھے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ پریکٹیکلی فیل ہیں یہاں پہ ابھی ابھی ہم پانچ سو سال تک یہاں نہیں پہنچ چکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم بچیوں کو کہتے ہیں اگر ان کے گھر والوں کو کہ شادی شدہ خواتین کو کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ آپ بچہ پیدا بچے میں وقفہ کر لیں آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ مر جائیں گے اگلا بچہ پیدا کریں گے تو ان کے باپ اور ان کے سسر اور ان کے جو شوہر ہیں بندوقیں ہم پتان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ورغل آ رہے ہو ہماری بیٹیوں کو ورغل آتی ہو ان کی بلا سے عورتیں مرتی ہیں مر جائیں ان کو چار کی اجازت ہے وہ اگلی لے آئیں گے ان کو عورتوں سے concern ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہتی ہیں کہ ان کو ہم یہ بات کریں مرنا ہے تو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ یہاں پہ انسانی عورت کی overall جو situation ہے یہ صرف ان کے ہی ہاں نہیں ہے overall یہ mindset ہے جس کو کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کسی بھی angle پہ لے جائیں آپ کو as the way it is ملیں گی چیزیں ہر چگہ تو مگر اب یہ تو ایک عورتوں کے جو مسائلہ جاری بات ہے کہ اس نے تو contribute کیا آپ کا کہ آپ پھر اس مذہبی سوچ سے ہٹیں مگر ایک چیز ہا کہ کوئی final بھی تو nail in the coffin ہوتا نا مجھے تو ایسے لگ رہا کہ جیسے آپ ہر point پہ ہی سوچ رہی تھی اور سوچتی چلی جا رہی مگر کوئی defining moment آپ کے لین میں جو ہو defining پتہ مغالب یہ بات کہنا جو ہے وہ اس کے بہت سے سطحیں ہوتی ہیں آپ ایزا مرد ہمارے معاشرے میں یہاں پہ ایک بہت بڑی خلیج ہے عورت اور مرد کے درمیان میں ہر سطح پہ جو اور مذہب کی سطح پہ تو بہت بڑی اب آپ سوچو کہ آپ اگر ایزا مرد اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے سوچا اور انہوں نے گوڑ بائی کر دیا ٹھیک ہے لیکن آپ ایزا عورت سوچو اگر آپ کو یہ باتیں سب پتہ ہیں آپ ریالائز کرتے ہو آپ کو پتہ ہیں یہ غلط ہیں آپ کا دل دماغ راضی نہیں ہوتا لیکن آپ کی ذمہ داریاں وہاں موجود ہیں آپ صرف وہاں پہ ایزا انسان نہیں ہو ماں بھی ہو بیوی بھی ہو بیٹی بھی ہو باقی آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ نے وہ بھی رکھنی ہیں آپ کیا کروگے آپ کیا نکل پاؤگے ان سے اور پھر کیا فائدہ اس نظریہ کا جو آپ کو سے موں پھیرتنے کا سبب بنتی ہوں تو تب بھی تمہیں فیل ہوں تو کیا فائدہ تو مجھے پھر ایسا راستہ چننا ہے جس سے مجھے میرا اس کے نظریات کا سفر بھی جاری رہے اور اس سے بھی گزان نہ پہنچے اور ساتھ ساتھ میری جو ذمہ داریاں ان میں بھی کوئی کتا ہی نہ آئے تو مگر یہ جو ایک چیز ہے یہ ریالائزیشن کے گھڑ بڑ ہے اور اس گھڑ بڑ کا علاج جو ہے جیسے کہ آپ چھوڑ چکی ہیں یہ سلسلہ سارے کا ساتھ تو یہ بات پھر یہ کس طرح سے آپ کو امپاور کرتی ہے یا آپ کو کمزور بناتی ہے کیونکہ مجھے ایک چیز احساس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ آپ ایک درمیان میں کھڑی ہیں ایک نسکی اس کا جو وجہ ہوئے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا دیکھو وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کے مدر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بہت اثر کرتی ہیں بچوں پر اور ان وجوہات کی بنا پر جب آپ کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہ گھروں کے محول بدلتے ہیں ہمارے ہاں لوگ اتنے میچور نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو لے اور وہ بہت میٹر کرتی ہیں ہر کسی کے لیے تو وہ اس میں سے آپ کو بچانا کس کو ہوتا ہے جو کمزور پڑھ رہی ہوتی ہے آپ تو مضبوط ہو آپ تو مضبوط ہو تو آپ سمجھے ہو نا ان چیزوں کو لیکن جو سب سے جو نازک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کیسے بچانا ہے اور حفاظت سے اس ٹائم سے نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو آپ کو بہت حد تک بہت نیچے اسے کہتے ہیں down to the earth ہونا پڑتا ہے کہ آپ کا وہ مرحلہ جو ہے حفاظت گزر جائے اور جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بچے اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ وہ سچ کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور وہ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں اور وہ اس فکر سے آزاد ہیں جو آپ کے لیول پہ آ گئے ہیں سوچ کے تو پھر آپ آزاد ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے کیونکہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ٹھیک ہے تو وہ میرا وہ مرحلہ تھا جب تک میرا وہ مرحلہ تھا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری کسی بھی ایسی بات سے نقصان کمزور کو ہوگا تو میں اس چیز کو آسان اس پر تھی میرا مرحلہ تھا مطلب میں سمجھ لیں کہ میں نے اتنا اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میری ذمہ داری زیادہ ضروری ہے میرے لئے تو جب مجھے اب میرا زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ میری بچے جو ہیں وہ بحفاظت اس سٹیج سے گزر گئے ہیں ان کی اپنی ایک ذہنی سوچ ہے اور انڈیپیننٹلی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے میں خود کے لئے جو سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے بے شمار لوگوں کو یہاں پر یہ کہتے مجھے برملا کہتے سنائیں کہ جو وہ مانتے ہیں کہ مذہب کو یا عذبیہ قائد کو یا روایتوں کو جتنی ہماری سوچیں چاہے وہ احمدی ہوں یا شیعہ ہوں یا کرسٹین ہوں جو بھی ہوں وہ جن سے بھی نکلتے ہیں یا جن سے بھی نحراف کرتے ہیں وہ خود تو نکل جاتے ہیں لیکن تب ان کے بچے اسی میں ہوتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں ہم کیا بچوں ہم فیملی سے دور نہیں ہو سکتے اب ہم کیا جائے ہم کیا کریں کہ ہم تو گردن گردن تک فسے ہوئے ہیں کہ ہم نے بچے بھی ادھر بیعہ دیا ہمارے مسائل آگے یہ ہیں لیکن اس لیے کہ آپ سمجھ گئے لیکن آپ نے اگلی نسل کو سٹرگل نہیں کیا اس کے لیے آپ نے ان کے راستے کے لیے کانٹے نہیں اٹھائے آپ نے آپ نے ان کو اسی جگہ جانے دیا خود تو سمجھ لے تو کیا فائدہ جب آپ نے خود سمجھ لیا لیکن آپ اگلی نسل کے آگے سے کانٹے نہیں اٹھا پائے تو یہ میرا یہ مرحل آتا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس حضاب سے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ اس معاملے میں معاشرہ ساز ہوتی ہے کیونکہ اس سے معاشرہ کریئر ہوتا ہے مرد کے لیے کی نسبت عورت اگر سمجھتی ہے جب یہ بات تو اس کے لیے پہلا پہلو ہوتا ہے کہ اس نے اب یہاں سے بچوں کو کیسے نکالنا ہے تو اس کے لیے کیسے کام کرنا ہے اور وہ اس کو کرنا اگر وہ کر جائے بحفاظت تو بس یہ سب سے بڑی کامجابی ہے آپ اس معاملے میں کامیاب ہو گئیں اسلام چھوڑنا یا احمدی اسلام چھوڑنا یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک آسان مرحلہ تھا یا دفکلٹ مرحلہ تھا دوسرا یہ کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتی ہیں تو آپ کیا اپنے آپ کو اس طرح ایک ایک ایکس مسلم ایڈینٹیفائی کار پاتی ہیں یا نہیں کار پاتی ہیں نو نیبر میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ چھوڑنا اور پکڑنا کہ تو میں قائل ہی نہیں جو آپ نے کہا اسلام چھوڑنا یا احمدی چھوڑنا 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 چھوڑا چھوڑا تو اس کو جاتا ہے جس کو پکڑا ہو کبھی ٹھیک ہے میں نے تو پکڑا ہی نہیں مجھ پہ تو مسلط کیا گیا ٹھیک ہے پیدا ہونے کے سات منٹ کے بعد تو آپ کے عقیدہ تہہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا تو اس میں کوئی اختیار نہیں آپ تو پیدا وہاں بھی ہو میرا کیا اختیار تھا بھئی میں نے جب مجھے سوچ آئی جب میری اپنی انڈپینڈنٹ مجھے ہوئی یہ میرا اختیار ہے اس وقت جو ہوں یہ میرا اختیار یہ میں ہوں ٹھیک ہے اس وقت میں نہیں تھی اب اگر آپ نے مجھے کوئی چیز دی جو میں نے پہلے مثال دی تھی کہ آپ نے مجھے دی اور مجھے وہ نہیں اچھی لگی میں نے دینائے کر دی یہ میرا حق ہے نا ٹھیک ہے تو یہی میرا حال ہے کہ جب مجھے وہ میرا مسلط کیا گیا تھا وہ مجھ سے نہیں اپیل کیا تو میں نے اس کو اتار کے سائیڈ پہ کر دیا یہ میرا حق ہے کیونکہ زندگی میری ہے جینا میں نے اپنے طور جینا ہے کیونکہ میں یہ کل کو نہیں سننا میری جی زندگی کوئی اور جی ہے یہ مجھے منظور نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کہوں کہ میں نے چھوڑا یا پکڑا یہ ایک سفر ہے وہی بات کر رہی ہوں کہ اس میں سے آپ کو نکلنا جو ذہن رکھتا ہے وہ اس کے اندر ایسے ہی مطلب یا قرب سے رہے یا پھر وہ نکلے ایک اس کے لیے کوئی نہ کوئی سیچویشن ہوتی ہے لیکن دوسری بات آتی ہے کہ اگر میں پاکستان میں رہتی تو کیا کر پاتی تو میں میں نہیں سمجھ دی کہ پاکستان میں اگر میں رہتی تو میں سوچنے کی اہلیت بھی رکھ سکتی تھی یہ سوچ کا سفر مجھے ملا ہی انویس سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا احمدی لوگ جو ہیں جس طرح ایک بڑی ایک عجیب قسم کی مومنٹ ایک شروع ہے پرانے فرسودہ قائد کو کوئیسٹین کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی کسی ٹائم ایک ایک راستے میں تھے شروع ہوا رہا تھا مرحلہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے بریلوی دیوبندی شیعہ even کہ میں کرسٹین کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں تو کرسٹین بھی کہیں ایسے ہیں جو کہ فرسودہ قائد کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں کیا احمدیوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے کیا لوگ قویسٹین کر رہے ہیں اور دوسری طرف جتنی سٹرکٹ آتھارٹی یا اس طرف کیا لوگ آ رہے ہیں اس طرف سوچنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور یہ اس چیز سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور یہ اوورال پاکستان کا یہ حال ہے کہ میں مجھے باقی لوگ کہتے ہیں کہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے لیکن میں دیکھتی ہوں میں نے کافی برسوں پہلے اس کے اوپر میں نے اپنا تجزیہ لکھا تھا کہ آپ لوگ ان کے لیے شدت پسندی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تمام چیزیں قانون اور ان چیزوں میں ایسے گھوسا دی گئی ہیں کہ اس کا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے بم بلاس مطلب اس کا جو انہوں نے بلاس ہو رہا ہے لیکن میں وہ چیزیں دیکھ رہی ہوں جو مایکرو لیول کی ہیں کہ جو میرے ایسا جس طرح لوگ انٹچ ہوتے ہیں اور جیسے بنیادی سطح پہ آکے بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ جتنی بڑی مرضی داریاں ہوں لیکن ان کے اندر وہ موجود ہیں جو نائی موجود ہیں ان کے گھروں میں ٹھیک ہے تو یہ وہ حساب ہے کہ میرے پاس اس وقت بے شمار مربی ہیں جو ان کے بقائدہ تربیت نوجوان اور بے شمار خواتین ہیں اور صرف جماعتیں اہم دیا کہ نہیں یہ تو خیر جرنل ایک بات ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے اس سے ہٹ کے کرسچن کمیونٹی میں بے شمار ہیں شیعہ ہیں دوسرے کمیونٹی کے ایون کے بعض ایسی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہتے ہیں کہ بچوں میں جو ہم نے جو اتنا اتنی دیر جو کردار نبھایا ہے سوشل میڈیا پہ اویرنس کا اس کا جو کہیں نہ کہیں پھل جو ہے یا ایک وہ پودا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اس سے ان کی باتوں سے نظر آتا ہے کہ ان کی سوچوں سے جس طرح وہ آپ کی طرف پل پڑتے ہیں یا آتے ہیں مشورے لیتے ہیں اور ہر بات اوپن لی کرتے ہیں اور پھر اور تو اور آپ جس طرح کوئی کام اب بھئی یہاں بیٹھی ہوں کسی وقت کسی بھی کام کی ضرورت ہے کسی کے مجھے میسیج ملتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ایک میسیج لکھنے کی بات ہے ہزاروں لوگ ان باکس میں آتے ہیں کہ بھئی ہمیں دیں کام ہم نے کرنا ہے ہم کرتے ہیں بغیر ان کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ میں ان کو جانتی نہیں میرا کوئی تعلق لیکن ایک تعلق کیا ہے انسانیت کا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے جس پہ سب ایک سوچ کے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بیلوس ہو کے ایک دوسرے کے لیے انسانیت کا پرچار کرنا ہے تو یہ بہت بڑا تعلق ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ ہر اس چیز سے بالاتار ہے مگر ایک چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مذہبی ملک کے طور پر شاید پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایک ملک جو مذہب کے نام پر بنایا گیا اب وہ حال ہے کہ یہ جو مذہب کا جو ایک نشہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ اب تو وہ کپڑوں سے باہر آ چکا ہے مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل میں مذہب کا کتنا ایک کردار ہے اس کی میں ایک ہی آپ کو جواب دوں گی آپ نے پاکستان کا آپ نے نعرہ کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا تو بس مطلب میں سے آپ مسئلہ نکلا یہ جواب ہے اس کا پاکستان کا جو مین مسئلہ ہے وہ اسلام ہے اگزیکلی زہری بادہ کہ اگر دیکھا جائے تو ایسے میں نے جتنا دیکھا مجھے نائنٹیز ہی آرہے ہیں زہری بادہ میں نائنٹیز کے میڈ نائنٹیز میں میں نے خوش سنبالنا شروع کیا لگ یہی رہا ہے کہ بس گیر لگا جی کیونکہ آپ جب ایک چیز غلط طور پر معاشرے میں کوئی بھی لگائی جاتا ہے غلط پودہ یا غلط چیز بوئی جاتی ہے آپ اس کو بروقت اگر انڈو نہ کریں یا اس کے لئے سٹینڈ نہ لیں تو وہ چیز بڑھتی ہے اب اس وقت میں آج کے حالات کو کسور وار کہوں گے ہماری پیچھے یا باوجداد کو جن کے سامنے وہ تمام پودے لگ رہے تھے وہ زہر کے بیچ بوئی جا رہے تھے وہ تمام فصلے زہریلی جو ہیں ان کے پلینٹ کی جا رہی تھی لیکن ان کی زبانتیز انہوں پہ عقیدت کی مطلب مہریں لگی ہوئی تھی تو یہ تمام جہالت اور عقیدت نے ہمیں آج یہ پھل دیا ہے اور اس کا حل کیا ہے علم اس کا حل کیا ہے آگہی اس کا حل کیا ہے شعور اس کا حل یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنا اور دوسرے کو اس مقام پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ بلا کسی رنگ نسل مذہب یا کسی عقیدے کے ہم ایک جگہ پہ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں احمدی مسلمانوں کے لیے سیچویشن بہتر ہو سکتی پاکستان میں دیکھیں مجھے یہ لگنا یا نہ لگنا کی بات تب آتی ہے تب اس کو بے بات کی جاتی ہے جب اس کے لیے آپ کو کوئی پریکٹیکلی بھی کچھ ہوتا نظر آئے مجھے تو دونوں طرف سے کوئی پریکٹیکل نہیں نظر آرہا نہ ان کا کوئی ارادہ ہے ان کو اس کو صدھارنے کا تو ہمارے بات کرنے کا فرق فائدہ کوئی نہیں ہے یہ معاملہ ہے کیونکہ یہ ایسا رہنا ان کے بھی مفاد میں ہے ان کے بھی مفاد میں ہے دونوں پارٹیوں کو برابر مفاد مل رہا ہے میں عام احمدی کی بات نہیں کر رہی یہاں پہ جو پیسا وطب کا ہے یا جو بھگت رہی ہیں میں بات کر رہی ہوں جو ان کے اکابرین ہیں ٹھیک ہے ان کو ان چیزوں پر مفاد ہیں ان کو مل رہے ہیں آپ کا ایک بندہ مرتا ہے اس سے کتنے لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور میں یہ نہیں کہتی کہ نہ آئیں یا غلط ہیں آنا ان کا مطلب کوئی بھی انسان کو زیادتی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا صدھے باب کوئی تو کوئی ہوتا ہے لیکن بات جرنلائیس اگر آپ کریں ان چیزوں کو تو جو بڑا اوپر کی پارٹی ہوتی ہے اس کو فائدہ کس پر جاتا ہے آپ ایسا بزنس کے طور پر سوچیں تو یہ ان کو فائدہ ہے نا اس چیز کا تو وہ کیوں کریں گے اس چیز کو انڈو اب آپ پہلے ربوہ میں تھے آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا یا آپ کے پاس کوئی نہیں تھے وہ وسائل اب یہاں پہ یہاں پہ پاس پیسہ ہے کھلا اب ہر وہ کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے آپ کی اپروچ ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے انڈو کرنے کی آپ کو اس سے مفاد مل رہا ہے مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو احمدی لوگ ہیں جو گراس روٹ کے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں کیا وہ ہی خود ایک دن یہ ریالائز کر لیں گے یار نہیں یہ تو ہمیں بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں یا ہمیں اس کا آوٹپٹ بہت کم مل رہا ہے یا آوٹپٹ بلکل نہیں مل رہا کیا یہ ریالائیلیشن ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں اور بہت بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں اور میں یہ بھی سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ یہ میں بتا رہی ہوں یہ جو کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا استعمال میں اس وقت سوچتی تھی کہ جب میں نے شروع میں سوشل میڈیا جوائن کیا تھا کہ یہ عورتوں کو منع کیوں کرتے ہیں مطلب عورت کے اوپر ہی سارا کیوں ہے ہر مذہبی پارٹین یا خواتین جب میں سوشل میڈیا پی آئی تو مجھے اس وقت ریالائز ہونا شروع ہوا کہ یہ اویرنیس کی جو مہم ہے دیکھیں ہر انسان کی سوچ اپنی ہے کہ اب میں آپ کو چھوڑی پکڑاتی ہوں آپ کا دماغ ہے یا آپ کا ذہن ہے کہ آپ اس سے چاہے سیب کاٹیں یا آپ اس سے کسی کا گلہ کاٹیں یہ آپ کی ذہنی ہے میرے ہاتھ میں آپ سوشل میڈیا دیں گے تو یہ میری سوچ ہے میں نے اس کا کیسے استعمال کر رہا ہے میں چاہے وہ ان باکس میں جا کے فلٹ کروں یا میں کسی کے لیے بری نو انسان کے لیے اپنی نو کے لیے کوئی کام کر جاؤں یہ میری سوچ ہے اب مجھ پہ آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتی ہوں کس حق سے آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ کا کام کیا ہے اگر آپ مجھ پہ کوئی حقیہ رکھتے ہیں کسی طرح کبھی تو آپ کا فرض بنتا ہے اگر پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اگلی نسل کے لیے نقصان دے ہے تو ان کا یہ فرض نہیں ہے یہ کام نہیں ہے کہ ان کو منع کریں بلکہ یہ فرض ہے کہ ان میں وہ مائنڈ سیر تیار کریں جو اس چیز کا غلط استعمال نہ کر بائیں دیکھیں آپ اس چیز سے منع نہیں کر سکتے لیکن منع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہ سوچ ڈیویلپ ہی نہیں کرنے دینا چاہ رہے لوگوں میں لوگوں کو مہزینی طور پہ آپ میچور نہیں ہونا چاہ رہے کہ میچور ہوں وہ دیکھیں آپ میچورٹی سے روک رہے ہیں تو آپ کب تک یہ کام کریں گے یہ آج وہ نہیں ہیں وہ میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ پہلے کے زمانے جو تھے تاریخ میں جو مذہب کا کردار تھا یا اقائد کا یا ان روایات کا وہ گزر گئے زمانے وہ ایک اچھا کردار تھا اس زمانے میں اگر آپ انسانیت کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک ٹائم تھا انسان نے جب سفر پر بچہ پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ڈھونتا ہے ڈگمگاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے وہ اپنے پاؤں پر چلتا ہے پھر بھاگنے لگتا ہے اب ہماری وہ سفر ہے کہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں ہم خود سے پاؤں پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چلنے دیا جائے ہمارا حق نہ ہمیں سہارے مت دیا جائیں ہمارے ہاتھوں میں وہ چیزیں تھمائی جائیں مطلب یہ اب ہمیں مت بتایا جائے ڈکٹیشن کے ساتھ کہ یہ کرو ہم خود سوچ لیں گے کر لیں گے مطلب یہ وہ وقت ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم اس انگل کو نہیں سمجھتے اور اوپر سے غلط مطلب جو تصورات لے کے عورتوں کے اوپر کیا مردوں کے اوپر بھی آپ وہ پرچار کرتے ہیں ان چیزوں کا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی میچور ایک تو سب سے بڑی ان کی ذہن کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں دوسرا یہ کہ ہر معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو فیس بک پہ بھی جتنے روئیہ آپ کو ملتے ہیں میں جب آئی تھی اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میں جب کوئی لکھتی تھی ایسی بات کوئی تنس کی تحریر لکھ دی یا کوئی بھی حقائق سے مغلی تو لوگ پرداشت نہیں کر پاتے تھے گالیاں دیتے تھے گالیاں دیتے تھے گالیاں نہیں بینگا بومن میں آپ کو بتاؤں آپ تو ان باکس میں آکے اپنی ننگی تصویریں بھیجھ دیتے اور یہ ایک بڑی ایک مطلب اگر اب میں روایتی عورت کے ناتے سوچوں تو میں یہاں پہ آپ کو بتانا رہی ہوں یہ بات کیونکہ میرے لئے یہ شرم کا مقام ہے میں شرم سے ڈوب مروں لیکن نہیں یہ انسان کی نفسیات ہے کیونکہ یہ عقیدت جہالت کی نفسیات ہے اگر آپ کوئی آپ سوچیں کیوں کوئی بندہ ایسا کرتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے میری دلیل کا سیدھے سی بات دیں اس کے اب کوئی انسان الٹی کیا ہوتی ہے ابقائی کیا ہوتی ہے وہی جو آپ کے پیٹ میں ہے آپ جب کوئی انسان گالی دیتا ہے یا انسان ایسی حرکت کرتا ہے جو تھرڈ کلاس ہے تو وہ وہی ہے جو آپ کے دماغ میں فیڈ ہے آپ کی ذہنیت ہے آپ اوپر سے جو مرضی پر چار کریں تو وہ ہماری اس کے اندر کا ایک سرے ہوتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے تو ہمیں ان کو سمجھ کے چلنا ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اب بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس زمانے میں گالیاں دیتے تھے اس زمانے میں میرے ساتھ مجھے ہر وقت میرے ساتھ مطلب ایک نیا ان کا ہوتا تھا چرچڑا پنسوار لیکن اب وہ میرے ساتھ ایسے ہیں کہ جس طرح مجھے ہر بات میں مجھ سے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے روئیوں کا کہ آپ جب سمجھ لیتے ہیں ان کو آپ کی سمجھ آ جاتی ہے اور اب میں ایک پوست لگاتی ہوں تو بہت ہی کم ہے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا آئے جس کا ایک نیا روٹ ہو ورنہ مجھورٹی ایسی ہوتی ہے بڑے رسپیکٹ فل مینر میں بات کرتے ہیں اور یہ وہی دلیل ہے اس چیز کی کہ آپ نے ایک ذہنی لیبل کریئٹ کر دیا ہے کہ وہ لوگ یہ لائس کر گئے ہیں تو مگر کیا ایک عورت کے لیے جیسے آپ نے یہ بات کی یہ چاہتے ہیں کہ فیس بک پر لڑکیاں نہ آ جائیں ایک سمپل سی بات ہے مگر ایک جو سمجھنے والی یا میں جو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی فیس بک پر لڑکی یہ دیکھے گی تو خراب ہو جائے گی یا فرض کرو جی کوئی کوئی کیلی جنر کو یا وہ اس کی بہن جو آدوسری کیا اس کا نام ہے کوئی ریانہ کو فالو کر لے گی تو وہ اس کی فیشن میں تقلید کرنے لگ جائے گی یا کچھ ایسا ہے کوئی بےہائی کی طرف چلی جائے گی یا یہ بیسیکلی یہ جو سوچے ہیں یہ غلط ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اگر ریانہ جیسے سوچنے لگے گی تو وہ غلط ہو جائے گی تو مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی سٹار پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی افیکٹ آپ پہ ہوتا ہے اور اگر کوئی نوجوان لڑکی کسی کو اپنا آئیڈل بھی بناتی ہے اور کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ خاتون بڑی بولڈ ہے تو ہمارے لوگ کیا اس بولڈ خاتون سے ڈرتے ہیں یا اپنی بچی سے ڈرتے ہیں اس بات کے دو روخ ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لوگوں میں ابھی اتنی جو ڈرتا کیوں ڈرنے والے کون ہیں یہ وہی طبقہ ہے مخصوص جو خواتین کو ذہنی طور پر میچور نہیں ہونے دینا چاہتے میچور کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ آج بھی ہمارے ہاں چھے چھے ماہ کی بچیاں ریپ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ٹھیک ہے اب ہمارے زودور میں دیکھ لیں جب پاک تھے ہم پاکستان میں اس زمانے میں بچیوں کو جنسی تعلیم کا کوئی رجحان نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے ہی طرح کوئی خاص جب آپ ایک چیز کو ایک تعلیم کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں اور ان کو اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کے لیے ایک تابو ہے تو ایک انسانی ذہن جو ہے آپ اس کی نفسیات دیکھیں تو انسانی ذہن جو ہے وہ تجسس ہوتا ہے اس میں پیدا کہ جس چیزیں منع کریں گے وہ اسی طرف جائے گا تو آپ اس کو اگر پراپر وہ تعلیم دے دیتے ہیں تو اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے دیکھیں وہ نہیں اب میں نے میرے بچیاں یہاں پہ پڑھے ہیں مجھے یاد ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے میرے گھر میں حالکہ ہمارے یہاں پیرنٹل لاک ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ بچے تاکہ کسی سائٹ پہ نہ جائیں میں نے ورکنگ پرسن تھی اس وقت بھی بچوں کے ساری عمر بچوں کا کبھی پیرنٹل لاک یوٹس نہیں کیا لیکن آج تک کبھی نہیں ایسا موقع آیا کہ بچوں کو کبھی ایسی جگہ سے پکڑا ہو یا ایسی کوئی ہسٹری میں دیکھی ہو کہ بچوں نے غلط سائٹ تھی کیونکہ ان سے بات کی ہے ہر موضوع میں بات کی ہے اتنی اوپن بات کی ہے کہ جس کا کوئی پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ میں کرتی ہوں اپنے بچوں سے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا کوئی تجسس نہیں رہا اس معاملے میں ان کے لئے ہر چیز اوپن ہے تو جب آپ پراپرلی ان کو وہ تعلیم دے دیتے ہیں تو ان کی نیڈ ختم اور پھر بات تجسس سے بھی ہوتی ہے اور پھر نیڈ بھی ہوتی ہے دوسری چیز ہر وہ انسان وہ چیز تلاش کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے جب وہ انسان ان خواتین کی طرف جاتا ہے جاتی ہے کوئی لڑکی یا لڑکا جو ان کو تو ان کی بنیادی طور پر ان کی اٹریکشن کی وجہ ان کی وہ ضرورت ہے جو وہ کہیں نہ کہیں کمی محسوس کر رہے ہیں خود میں ٹھیک ہے آپ اس کمی کو پورا کر دیں تو ان کی نیڈ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر نشہ ہے نشہ کی کیا فلسفی ہے کہ آپ نے نشہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا ہے تو کبھی بھی نشہ چھینیں گے نہیں اس کے ہاتھ سے ورنہ وہ انسان وائلنٹ ہو جاتا ہے وہ اگریسیب ہو جاتا ہے وہ پھر زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کام ہے کہ اس کی تلاش کرنا کہ اس کی ریزن کیا ہے اس کی پیچھے اس نے نشہ کیوں کہا رہا ہے اور وہ ریزن آپ ختم کر دو نشہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اس کے ٹھیک ہے تو ہمیشہ ان چیزوں پر ورک کرنا چاہیے جو روٹ کاز ہوتی ہیں مایکرو لیول کی ہوتی ہیں جن پر آپ کو جن کو آپ کو ریزننگ ہوتی ہیں جو ان روئیوں کے پیچھے جب آپ ان پر ورک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اب ہمارے کیوں کہ روئی ہمارے ہاں نہ تو انسانی نفسیات کوئی موضوع رکھتی ہے نہ آپ کے اندر کوئی ہم لوگ سمجھتے ہیں انسان کو ایک ایسا وجود جس کو پڑھا جائے یا سمجھا جائے تو ہمارے ہاں یہ روئی تو کوئی معنی نہیں رکھتے ہم پھر اپنے ہر انسان کے روئیے کو کہ آپ کو جان چنے گا ایک ہی ہمارے پاس پیمانہ ہے وہ ہے مذہب کا ہم اس کو اسی اینگل پر جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ انسان وہ چیزیں جو غیر فطری ہیں جس طرح آپ جنس کو لے لیں جنس کے موضوع کو ہم لوگ تب وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بات کرنا محال ہے لیکن آپ کو دیکھیں کہ یہ موضوع آپ کا اپنا موضوع ہے یہ اس کی طرف لوگوں کے جانے کی پاکستان آج وہ ریٹنگ کے حساب سے دنیا کے ان ملکوں میں ہیں جہاں سب سے زیادہ فہش ویب سائٹس نہیں جاتی ہیں ابھی ابھی رمضان میں ابھی سٹیٹسکس کال آئی ہیں رمضان میں پاکستان پھر ٹاپ پہ ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے یہ وہ اگریشن ہے یہ وہ رجحان ہے جس کو آپ نہیں روک سکتے یہ آپ کی فطرت ہے اگر جب آپ بند بند دیں گے پانی کے بہاؤ کے آگے تو کیا اس کی آپ اس کی رفتار کو روک پائیں گے نہیں وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے وہ تیزی سے بڑھے گی اور وہ اس کو بہا کے لے جائے گی تو اس وقت وہ حال ہے آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے کبھی بھی آپ نے یہ کہ آپ ان کے آگے بند باندھ رہے ہیں کبھی مذہب کے باندھ رہے ہیں روایتوں کے باندھ رہے ہیں پھر اور تو اور آپ کے خاندان کی آنکھیں ہر وقت بچوں پر لگی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے میرے ایک پچھلے دنوں جب لازٹ ٹائم پاکستان گئی تو میرے ایک جاننے والے ہیں تو وہ رحیم بیارخہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو ان سے اسی موضوع پر بات ہونے لگ گئی بچوں کے روئیوں پر جو ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے تصور کے بچے ہمارے جو ہے ایک رجحان ہے پاکستان میں ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحیح ہے تمہارا بچہ یہی ہے تو اس کے بارے میں جو والدن کے اندر یہ جو پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں احساس کے اپنے بچے کو اوپر دکھانے کے لیے جو ڈی گریٹ کرتے ہیں نمبری کا تو یہ اس میں کس حد تک ہماری نفسیات کا ہے تو انہوں نے بڑا ایک مزے کا مجھے جواب دیا انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس حد تک منافقت ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ منافق ہیں کہ یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ ہمارے میں دن رات یہاں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں کہتے ہیں میرے پاس والدن آتے ہیں وہ اتنے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بیٹے یا بیٹی کو سیل فون لے کے ہی نہیں دیا میرا بچہ اتنا نیک ہے اتنا پاک مطقی پانچوں نمازیں پڑھتا ہے جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے فون مانگا تک نہیں اس نے کبھی کہتے ہیں ان اللہ کے پتھوں کو سوریز اسے کہ انہوں نے یہ نہیں پتا کہ آپ کے بچے نے اگر فون نہیں مانگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس فون نہیں ہے اس کی جیب میں اس کی جیب میں پانچ سیم کارڈ ہیں اس نے باہر آنا ہے یہاں یونیورسٹی کا جو باہر کھڑا ہے چوکی دار اس سے فون پکڑنا ہے اس کے اندر اپنی سیم ڈالنی ہے اپنی ڈیٹ فکس کرنی ہے اپنا کام کرنی ہے گھار شرافہ سے جا کے نماز پڑھنی ہے کہتے ہیں کام ایسے ہوتے ہیں تو ہمارے والدین بھی خوش اور بچے بھی خوش ٹھیک ہے تو مطلب جب تک آپ ان چیزوں کو فیس کرنے کی بجائے آپ انہی چیزوں پر خوش ہونے لگیں گے فطرت کے حوالوں سے رویوں کو نہیں پہچانیں گے یا انسان کو جینے کا موقع نہیں دیں گے تو آپ ایک بے وکوفوں کی دلدل میں وہ کہتے ہیں چھلانگیں مارتے رہیں گے ہمیشہ رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط پر ان دا اینڈ اس سوچ کو تو ریورس کرنا پڑے گا کہیں سے کہ پیرنٹس مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتیں سن کے یہاں آپ سے جو بات کر کے ایک نئی چیز مجھے بھی سمجھ آئیے وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں بچوں سے زیادہ بڑوں کو سمجھانے بھی جو ہوتا ہے بلکل اس پہ میں نے اس پہ بھی میں لکھ چکی ہوں اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ہمیشہ بچوں کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ بچے کبھی نہیں بگڑتے بڑے بگڑے ہوتے ہیں بچے نہیں ہوتے اگر بڑے سوزر جائیں تو بچے خود با خود کیونکہ بچوں کو چاہیے پریکٹیکلی رو مادل اور بیٹیوں کے لیے ہمیشہ میں نے دیکھا ہے باپ کی شکل میں ہوتا ہے بیٹوں کے لیے ماں کیونکہ وہ اگر جنیٹک سائنس بھی اگر پڑھیں آپ مطلب انسان کی تو اس میں بھی ایک ڈیفرنٹ پرسنیلیٹی کا ہوتا ہے کہ اٹریکشن تو بیٹے کی ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور بیٹی کی مطلب یہ جرنلائز میں نے تھیوریٹکلی کہا ہے کہ یہ ویسے نہیں میں کہہ رہی کہ اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کی جائے تو یہ بھی ایک سٹڈی ہے انسان کی جس کے بارے میں تو آپ جب ایک باپ کی شکل میں بیٹی دیکھے گی کہ یہ میرا رو مارڈل ہے اور اس کا یہ رویہ ہے اور جبکہ رویہ اس چیزوں سے اور ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بچوں کو کہ سچ بولو اور خود نہیں بول رہے ہوتے جب آپ کہتے ہیں بچوں یہ کام کرو اور خود نہیں کر رہے ہوتے تو بچے یہ نہیں سنیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس پہ جائیں گے ٹھیک ہے سیم چیز ماں کا ہوتا ہے اگر بحیثیت ماں میں وہ کر رہی ہوں جو میں کہہ نہیں رہی تو مجھے کون بچے ایک دو دفعہ سنیں گے اس کے بعد کہیں گے یہ ہودہ ہے مطلب کیا مجھ جائے گا تو پریکٹیکلی بہمیشہ بات اثر تاب ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکلی ان کو وہ چیز وہ کر رہے ہوں جو کہہ رہے ہیں تو جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یقین مانے کچھ نہیں آٹومیٹکلی کام راستہ صاف ہو جاتا ہے ان کو نظر آ جاتا ہے یہ کر رہے ہیں مگر اب یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے بہت سے لوگوں کو پاکستان میں ایک نئی سوچ دے دیا اب وہ نئی سوچ نے ان کو ایک طرف تو آزادی دیا دوسری طرف خطرے سے دوچار بھی کر دیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کرنے ایک سی کے ساتھ جو ان کی جان کے لیے عذاب بن جائے سپیشلی پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے کہ توہین مذہب کا قانون جو ہے وہ کسی کے خلاف کسی بھی وقت استعمال ہو سکتا ہے تو ایسی نئی سوچ رکھنے والے بچے بچے بھی نہیں ہیں کہیں ایسے بھی ہیں جو اسی اسی سال کے ہیں ظاہری بات ہے جو اسی سال کا وہ تو شاید سمجھتا کہ خطرہ کیا ہے یا اس کے اندر اتنا خہراؤ بھی ہے مگر جو نوجوان ہیں وہ بچا کیا کرے گا کیونکہ کئی بار میری نوجوانوں سے بات ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا دل ایسے کر رہا ہے کہ جیسے سب کچھ کھول کر رکھنے بتا دیں ہر ایک بات ایسا ہی ہے تو ان بچوں کے کو آپ کیا سمجھ دیئے ہیں کہ ان کے لیے ان کو کیا بات ہے سمجھانے کی ضرورت ہے کیا بتانے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پرندہ جب ہوتا ہے ایک پنچھی لیں اس کو آپ پنجرے میں رکھیں کتنے کچھ سال رکھیں گے تو وہ اپنی اس غلامی میں کو ہی فیل کرتا ہے کہ وہ اسی میں خوش ہو رہا ہے لیکن جب آپ اس کو پہلی دفعہ چھوڑتے ہیں اس کا پنجرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کی جو پہلی پرواز ہوتی ہے اس میں بہت بہت کھلاہٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی پرواز کرتا ہے پھر اڑ کے واپس پنجرے میں آتا ہے وہیں پہ ٹھیک ہے پھر جاتا ہے پھر تھوڑی سی بڑی کرتا ہے لیکن جب بھی کرے گا وہ کھلاہٹ پہ کرے گا اس کو کونفیڈنس آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے اس کو اپنے جو لیول برقرار کرنے کے لیے پرواز کا اس کو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے اس پر پریکٹس کرنے کا تو سیم چیز ان بچوں کے لیے یہی میں کہوں گی کہ اس وقت آپ لوگوں یہ جو سوچ رہے ہیں سوچ سے نکلنا مسئلہ نہیں ہوتا یہ بکھلاہٹ جو ہے یہ جو ایک دم سے کنفیڈنس یا اگریشن ہوتی ہے یہ وہی بکھلاہٹ کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ تو آگئی ہے کہ آپ کہاں پہ ہو آپ کی پرواز میں ابھی خود اعتمادی نہیں ہے تو جب تک خود اعتمادی نہیں آپ کی پرواز میں ہوتی تو کبھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو جان کو نقصان دے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے یا آپ اپنے اس بجائے یہ کہ پر ایک سیف یا تو آپ کردار اس کے قابل ہو کہ آپ ایسا کردار معاشرے میں ادا کر سکو اپنے اردگرد کر سکو اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بول کے ہی کریں یا ہم بظاہر لڑ چھکڑ کے ہی کریں یا دکھا کے کریں بہت سی جگہوں پہ کردار جو ہیں بڑی خاموشی سے بھی ادا کیے جاتے ہیں آپ اردگرد رہے کہ لوگوں کو اپنے عمل سے بھی دکھا رہے ہوتے ہو بہت سی جگہوں پہ مطلب یہ چیز ہم نے بھی ابھی سوشل میڈیا پہ بھی بڑی دیر تک پریکٹیکلی کر کے دیکھی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں بعض مجھے یاد ہیں کوئی ایسے بھی میرے ساتھ کچھ ایسے افراد ہیں جو بقاعدہ مولوی بغیر پوری داڑیاں تھی ان کی اور وہ مجھے ایک تو میرے ساتھ ہیں وہ ان کا میں نام لینے سے لینا مناسب نہیں ہے لیکن وہ مجھے عمومن کہتے ہوتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں کہ میں جب تمہارے ساتھ فیس بک پہ آیا تھا تو میری داڑی تمہیں یاد ہوگی وہ پرانی داڑی دکھا کے مجھے کہتے ہیں اتنی لبی داڑی میرے کٹنوں تک تھی وہ چھوٹی ہوتے ہوتے اب میری جتنی رہ گئی ہے تو وہ مجھے مزاق میں کہتے ہیں کڑی ہے ہون انہی تیرے لیند میں جینا بھی یہ تھے تو وہ یہ ایسی یہ وہ بات ہے کہ جنہوں نے جینا ہے وہاں پہ ان کو کرنے کے لیے یا تو آپ نے رہنا تو وہی ہے تو یا تو کوئی اور چوائیس ہو تو پھر آپ کو احتیاط اور وہ قدم اٹھانے ہوتے ہیں جن میں آپ کی جان کی ضرورت ہے کیونکہ جان ہے تو سب کچھ ہے جان کی ہم شہیدوں کے تو قائل نہیں ہے ہاں شہیدوں کے تو ہم گرکل تو اس لیے جان پیاری ہے سب سے اس کی خاطر آپ کو اپنا جو کرنا ہے جان ہے تو سب کچھ ہے تو اس کے لیے پہلے سوچنا چاہیے اور جو احتیاط کر سکیں وہ کریں اور دوسرے بہت سے اور طریقے ہوتے ہیں ان کو اپنائیں تاکہ آپ کا کردار بھی بے حیثیت انسان آپ کا کردار بھی رہے اور اس کو کوئی اور ساتھ ساتھ آپ کا جو جان کو بھی خطرہ نہ ہو ان چیزوں سے مگر آپ کو پتا ہے ابھی پاکستان میں جیسے ابھی یہ دیکھیں آپ نرسز کے خلاف کام شروع ہو گیا پاکستان میں نرسز کے خلاف کام شروع ہو گیا تو اقلیتیں پاکستان میں مجھے لگ رہا کہ غیر محفوظ مزید ہوتی جائے وہ تو ہوتا ہے اور ایک چیز آگے اور اس میں بھی بطور خاص اگر دیکھا جائے احمدی اقلیت ان کی حالت مجھے لگتا کہ ابھی مزید خراب ہوگی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ احمدی اقلیت کو یا جو لوگ اقلیت کے ممبران ہیں اس احمدی اقلیت کے ان کو پاکستان میں وہ بڑا ایک impossible سا question ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کہ ان کی situation اتنی بوری نہ رہی دیکھیں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں میں بہت سے افراد کو جانتی ہوں جو جنہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک develop کیا کہ ان کا بہت حد تک وہاں پہ ایک اس علاقے میں ان کا hold ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے مذہب کو اپنے پر تاری نہیں کیا انہوں نے خود کو انسان ثابت کیا ہے اس معاشرے میں وہاں رہتے ہوئے سوشل ورک کیا اور خود کو ایک ایسا بنا لیا کہ ان کا وہ جو زہر ہوتا ہے ترمیان میں جو عقیدے کا وہ ختم ہو گیا پھان کچلا گیا تو جب آپ یہ پھان کچل دیتے ہیں تو آپ بھی سیف ہو جاتے ہیں دوسرے بھی آپ دوسروں کو آپ سے خطرہ نہیں ہوتا ایک نیکی کی توقع ہوتی ہے تو یہ کرنے کی ضرورت ہے اسی بھی میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ یہ اصل میں ان چیزوں کا حل یہی ہے کہ سوشل ورک کیا جائے جتنا ہو سکتا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہا جائے تعلقات بنائے جائیں لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر بندے کو کہتے ہیں بڑی ایک مشہور سنتے آ رہے ہیں شروع سے جب سے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں ذرا سی بات پہ ایک تو اسلام خطرے میں آجاتا ہے اسی طرح احمدیت خطرے میں آجاتی ہے تو اسی طرح یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایک بات کی جاتی خطرے میں تو میں مجھے اس پہ بڑی مطلب سن کے ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی سوچ پہ یہ بات ایک اصل میں خطرہ نہ اسلام کو ہے نہ احمدیت کو نہ کسی اور فرقے کو خطرہ انسانیت کو ہے جس کو خطرہ ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا نہ سننا چاہتا ہے لیکن اپنے اپنے اقائد کو بچاتے بچاتے ان کے پھان اتنے زہریلے ہو گئے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو بری طرح کچل رہے ہیں روند رہے ہیں مگر ان کو سمجھی نہیں آرہی کہ اصل میں پھن کچلنے کی جو مین وجہ جو ریزن ہے یا مین جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیبل پہ آنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انسان بن کے رہنا ہے خود ہی ختم ہو جائے گی چیزیں پھر دیکھیں مسلمان ماننا کوئی ضروری ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ان کو پڑتا مگر ان کو یہ سمجھ ریاست نہیں مان رہی اس لیے ہم نے vote نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ ریاست نہیں مان رہی یہ تو وہ بات ہے نا کہ آپ میں بات کروں گی پیچھے ہسٹری کی تو ہسٹری میں دیکھ لیں پاکستان بنا کا خمیازہ بھگت رہے ہے اب دو قومی نظریہ پہ چلے جائیں دو قومی نظریہ کیا ہیں اب دو قومیں جو ہیں وہ ایک زمین پہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اس پہ میں نے بے شمار دفعہ لکھا ہے کہ یہ کیا ہے بھئی جس قوم جس ملک کے اندر ہزاروں جو مذاہب رہ رہے تھے وہاں پہ دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی مذاہب کی بنیاد پہ آپ نے اتنا بڑا بٹوالا کر دیا جانے اتنی ضائع کر دیں بڑی تعداد میں تباہی مچائی تو اس کو پھر آپ نے دیا جب آپ ایک بنیاد غلط کرتے ہو ایک ایک سٹیپ غلط لیتے ہو تو اس کے بعد ایک آپ نے دو مذاہب کی بنیاد پہ وہاں سے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے اب یہاں پہ کادیانی مسلمان نہیں رہ سکتے شیعہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتے بلوچی بھی نہیں رہ سکتے سندھی بھی نہیں رہ سکتے سرائکی بھی نہیں رہ سکتے تو اب کتنے ٹکڑے فارم جوائن کیا تھا سب نے مل کے سب کے اکابرین میں چاہے وہ کسی بھی فرقے کے اکابرین میں ہاں جی وہ شامل بلکل تو اس کے بعد آگے سے وجہ کیا بنی آپ دیکھ لیں اس کی ہسٹری میں اٹھا گئے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا قائدی آزم جب بنے قائدی آزم نے پاکستان جب بنایا ہے قائدی آزم کے ساتھ یا اس نے پہلی دو تین حکومتیں آئی ہیں ان کے بڑے بڑے عہدے دار تھے ان کے آرمی میں بھی تھے اور ان کے بڑے ان کو زمینے بھی دی ہیں سندھ کی طرف کئی گاؤں ہیں سرکودہ کی طرف کئی گاؤں چندہ کٹھا کرنا پڑا اور دونوں دفعہ گھر کے مسائل میں پیسے یوز ہو گئے اور لوگوں نے کہتے رہے کہ کتاب چھپوانے کے لئے آپ نے غلط جگہ یوز کر لیا جس کے لئے معذرت ہے اب میں پھر کٹھا کرنا پڑا کتاب چھپوانے کے لئے چھپوانے جو انسان اپنی یہی مفادات تھے کہ جب آپ ادھر سے آئیں گے تو آپ کو کیا ملے گا سمجھ جائیں تو یہ مفادات جب آپ کو ملے اس کے بعد دوسری سٹیپ آتا ہے حکومت کا کہ اب حکومت کس کے ہاتھ میں آنی ہے کون آئے جو بنے گا اوپر طاقت کا میار کس پر جب طاقت ایک سوری میں آف کر لیں ایک اور چیز جو میں بڑی بار نوٹس کرتا ہوں جیسے پچھلے دنوں ایک ٹررسٹ واقعہ ہوا پچھلے سال کی بات آیا اس سے پچھلے سال کی بات ہے تو بی بی سی تھا کہ سینن تھا مجھے یاد نہیں ہے سینن یہاں پھر میرے خیال ہے وہ کوئی اور چینل تھا ایک انگلش اچھا اب انہوں نے بلا لیا ایک مسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ اسلام جو وہ کیسا مذہب ہے اور مذہب کی بات یہ کہ وہ مسلم جو تھا وہ احمدی مسلم تھا جو ادھر بیٹھ کر رہا تھا تو اب وہ تو مگر 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 جو وہ ساری باتیں کر رہا تھا جو ایک دوسرا فرقہ جس کو آپ لگا لیں جو آئیسس والا فرقہ جو بیسکلی یہ تو بندہ ان کا ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے تو یہ وہاں پہ بیٹھ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو کیا یہ جس جن لوگ نے وہ کیا نہ تو تم اسلام کو مانتے ہو اور اس کے ساتھ یہ بات کہ جیسے کہ خلیفہ اسلام اگر آپ لکھیں گوگل پہ تو مرزا مسرور احمد صاحب کی تصویر دکھا لکھا ٹھیک ہے اب انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے کہ جی گوگل کو اس کو ختم کرو مگر گوگل بھی نہیں ختم کرتا تو ایسا کہیں ہے کہ جو مین سٹریم اسلام ہے جس مشہدت ہے ایک لحاظ سے احمدی کی اس کو کور بڑا کا ٹھیک ہے یہ وہ ہی ہے جو آپ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آمم کیا اسے کہتے ہیں کہ آمومن لوگ باہر رہنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر ہیں نو لبرل سیکولر بلکہ میں اس کے لیے لفظ اکثر استعمال کرتے ہوں جس پر یہ سوری اگر کسی کو برا لگے لیکن یہ حقیقت یہ ہی ہے کہ جو ایک ہوتا ہے داڑیاں انسان کی ہم پہچانتے ہیں سلام کو داڑی سے ایک ہوتا ہے بظاہر میں کچھ داڑیاں بظاہر جو نظر آتی ہیں طالبانوں کی انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان ہیں لیکن جو ان کی داڑیاں ہیں وہ قانون میں کی ریسنٹ میں سال آپ کو ابھی پچھلے سال یہ تھا آٹ مارچ کو وومن مارچ تھا تو اس کے اوپر ہم لوگ یہ سوشل میڈیا پر یہ تمشور پڑا تھا تو اس میں میرا بچ بھانج جائی ہے وہ آیا تو وہ مجھے آکر پوچھنے لگا کہ خالہ جماعت نہیں مانتی اس سامنے دی ہیں وہ ہی دی ہیں یہ سب اقواس ہے مطلب جو آپ ویسٹ میں رہ کے بچے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایسے ہیں ان کی بات نہیں سننی تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دوسرے زہنی عذیت دینے میں پورے ہیں دیکھیں ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آنگل ہے اس بات کا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مارنے کا مطلب وہ یہ کہ جان جائے سار اڑے تو میں اس کو نہیں سمجھتی مارنا وہ نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ عذیت میں اگر کوئی بات ہے یہ اس پہ اعتماد ہے یہ اس پہ نہیں آتے کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن یہ دوسرا انگل ہے تو اس لیے میں یہ زیادہ خطرناک سمجھتی ہوں کہ ان سے وہ تو مطلب کیا ہیں گولی ماریں گے آپ کی جان گئی تو آپ کو کیا پتا نہیں ہو عزیت میں لائف گزرتی ہے پوری زندگیاں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جس طرح کیونکہ یہ منظم جب جماعتیں ہوتی ہیں چاہے وہ جماعتیں اسلامی ہو جتنی میں کہتی ہوں اکثر جماعتیں ساری ایک ہی ہوتی ہیں جماعتیں اہم دیا ہو جماعتیں جماعتیں ہی ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ منظم گروہ ہوتی ہیں جو عقیدت کو مطلب کیش کروا کے ان کے بحاف پہ کام کرتے ہیں جہالت کو پرموٹ کر کے اب جتنی آپ کی عقیدت زیادہ سٹرانگ ہوگی اتنا آپ کا زیادہ مطلب گروہ کے اوپر تو ان کا ابھی تک اتنا گروہ پہ ہے کہ ان کے مطابق اگر ان کے سامنے کوئی بندہ مر بھی رہا ہوگا نا قتل بھی ہو رہا ہوگا نا ان کے سامنے کوئی تھڑ تو یہ آپ کو وہاں کھڑے ہوگے انسانیت کے ناتے مضمت نہیں کریں گے بلکہ یہ انتظار کریں گے کہ اس کے بارے میں حضور کی کیا حکم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جماعت کیا ہمیں آیا کرنی چاہیے ہمیں مقتول کا ساتھ دینا چاہیے یا ہمیں قاتل کا ساتھ دینا چاہیے مطلب یہ وہاں کھڑے ہوگے اب دیکھیں میں اس چیز کو اس طرح ریفائن کرتی ہوں کہ آپ یہ احساس ہوتے نا انسان کا یہ ہوتا فطری چیز ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی انسان مر رہا ہے آپ کے سامنے کوئی زیادتی میں ہے تکلیف میں ہے تو یہ چاہے وہ میرا حمسائیہ ہے چاہے میرا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انسان ہونے کے ناتے میرا فرض ہے اور بے اختیار مجھے اس کی مدد کرنے یہ توڑ دیتے ہیں احساس کا یہ اس کے درمیان میں خود آ جاتے ہیں یہ کیونکہ جب آپ کو انڈریکٹ ویست میں جانا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنا احساس کو منقطع ہو گیا آپ نے اظہار کرنے سے پہلے پوچھنا ہے کسی سے اظہار کرنا ہے تو آپ تو جانداروں کی صفت سے نکل گئے نا آپ کے سامنے کوئی بھی کچھ ہوتا رہے آپ بے ہیس ہو گئے نا تو یہ وہ ہیں چیزیں کہ ان لوگوں نے منقطع کر دیا ہے اب اس کی ایسے مثال بھی دیتی مجھے یاد نہیں ٹائم لیکن یہ یاد تھا کہ اس ٹائم پہ مرزا صاحب کا خطبہ تو اب میں گئی ہوں بے اختیار کیونکہ میں نے جیسی خبر سنی ہیں کہ بچپن کے ناتے آپ کا تعلق یاد ہوتی ہے میں نے افسوس کر رہا ہوں میں چلے گئی تو ان لوگوں نے اس چیز کو مائنڈ کیا کہ آپ نے خطبے کے ٹائم پہ افسوس کرنے آئی ہے اور ان کے گھر میں یہ تھا کہ انہوں نے سب بیٹھے خطبہ سن رہے تھے اور ان کے گھر میں یہ بلکل نہیں کہیں سے لگ رہا تھا کہ افسوس ہے اور وہ میرے بچی ساتھ تھی میری تو ہم جو ہوتے ہیں احمدی وہ بہت ان میں صبر ہوتا ہے اور ہمارا افسوس کرنے میں ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں غیر احمدی غیر ہم لوگ بیان نہیں کرتے ماتم نہیں کرتے یہ وہ آپ اس چیز سے سوچیں کہ افسوس ہو یا شادی یا کوئی بھی ایسا مرحلہ جو انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ فطری مرحلے ہیں خوش ہونا یا ماتم کرنا ایک رشتہ جاتا ہے آپ جس بھی طرح اس کا اظہار غم کا کر سکو کرو کیونکہ یہ تعلق پر ریپینڈ کرتی ہے چیز وہ اگر نہیں کرو گے تو یہ اندر جو انسان زندہ ہے اس کی علامت ہے جب آپ اس کو ان پیرائے میں ڈھال لیتے ہو کہ آپ نے اس طرح کے احکامات اپنی فطرت پر لاغو کرتے ہیں تو وہ ایک ریبوٹک سماج کرتا ہے وہ آپ کا سماج نہیں رہتا جو آپ کا فطری سماج ہے یا آپ جس سے کوئی کی نفسیات کو کچل دیتے مکمل طور پہ اور یہ مسخ شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا احساس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا جو پوینٹ ریاکٹ نہیں کر سکتا وہ بندہ ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرے گا بلکل برا اتارے گا مر بھی جائے بلکل بلکل اب یہی باتیں جب ہم لوگ کرتے ہیں میں انسانی نفسیات کے حوالوں سے کرتی ہم بار بار اس لئے چیز ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اکثر لوگ مجھے اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ میں دشمنی کرتی ہوں میں دشمنی کے angle سے بہت اوپر اوٹ چکی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میرا وہ لیول رہا ہی نہیں کہ کسی سے بھی دشمنی نبھاؤں یا کروں کبھی بھی نہیں سوچا میں اس چیز کا ہاں البتہ جو بات کرتی ہوں اس angle پر کرتی ہوں ان چیزوں کو سوچ کے اگر ہمارے بچے اگلی نسلیں وہ اپنے آپ میں تجزیہ کر سکیں خود کو اور صدار سکیں یا وہ جو تار ان کے disconnect ہوئے ہیں وہ connect کر سکیں ان انسانیت میں شامل ہو سکیں تو اس سے بڑی رہی ہے کہ ان کا ایک سختی سے حکم ہے کہ لڑکے چاہے شادی کریں کہیں بھی کیونکہ لڑکی نے ان کے اندر آنا ہوتا ہے بچے ان کے ہونے ہوتا لیکن لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے باہر کسی بھی فرقے سے شادی کرنے کی باقی تو اس وجہ سے بڑی ان کی بہت بچے بیٹھ 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 لڑکی باہر شادیاں کر رہے سیکھوں سے بیٹ کرواتے ان کی شامل کر لیتے ہیں بہت زیادہ جب لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں اور بھاگنے کے پیچھے میں غلط تناظر میں بات نہیں کر رہے کسی مطلب یہ انسانی فطرت ہے جب آپ نہیں مانو گئے تو وہ ظاہر ہے ان کا دوسرا راست سے نکال لیں گے تو نائی میں کردار کے انگل پر پر رخ پر ان چیزوں کو لیکن انہوں نے تنگ آکے ایک ایک شک نکالی ہے جس میں ہیں کہ آپ کی لڑکی کہیں شادی کر سکتی کرنا چاہے باہر تو کر سکتی ہے لیکن جو آنے والا ہے اس کو آپ دو برس کے لیے اس کے چندے اور بیعت فارم کل کروا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو مطلب تعداد میں آپ کی اضافہ ہوگا بتائیں گے تو یہ ہے اور اس کے مجھے تین چار کیس مجھے پچھلے سالوں میں اس کے ملے ہیں جنہوں نے سیکھونے لڑکیوں نے شادییں کی ہیں اور یہی کیا ہے انہوں نے کہ دو سال کے لیے شادی کی ہے مطلب کی وہ دو سال کے لیے انہوں نے چندے دیئے ہیں اور سائن کیے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ ابھی بھی کئی ایسی لڑکی ہیں جنہوں نے گوروں سے بھی اور دوسروں سے بھی شادیاں کی ہیں اس وقت انہوں نے بیعت بھی کروا لی اور وہ بھی کرا لی جنہوں جو ان کی جن کو دکھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑھ گی لیکن نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی کے پرپس سے اندر آئے ہیں نا دوسرے نہیں ہیں مطلب آپ اگر یہ کہیں تبلیغ کے بل پہ آئے ہیں یا سوچ سمجھ کے تو نو نو یہ دیکھیں شادی تو وہ ایسا ہے کہ ایک فیصلہ ہے جس میں سوچ لیا ہے کہ اس کا یہ پارٹنر ہے اس کی مطلب اس کے بھی اب رضا مندی پہ شامل ہے وہ تو کچھ بھی کرے گا نا اس کے لیے تو اب اس کو تو آپ ہی سینگل پہ لے ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اس کا کوئی اثر رکھتی ہے یہ چیز مگر میں ایک اور بڑا عجیب کوسٹن ہے جو کہ میں مطلب ہر وقت ہی پیش ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے پاکستان میں اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے جو پاکستانیوں کو بری لگتی ہے تو وہ آپ پہ قادیانی کا الزام لگا رہے گا نا ایٹھی ایس ٹو تو وہ مجھے کہیں گے جی تم قادیانی ٹھیک ہے ہر طرف جو ہے وہ ہر طرف دنیا کی کوئی بات آپ ایسی سوچ لیں کہ کوئی کسی نے قبر سے نکال کے لڑکی کا ریپ کر دیا تو کہیں گے یہ قادیانی مگر پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفرت تو پیدا کی گئی ہے بلکہ جماعت احمدیہ نے اس پیبو کو توڑنے کی کوشش کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر ان کے اندر ان کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں اگزیکٹ وہ جو ان سے وہی میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا نا کہ اگزیکٹ وہی چیز ہیں ذہنی سطح ایک ہی ہے ان کے اپنے اس وقت دس فرقیں ہیں جماعت احمدیہ کے یہ اپنے ایک دوسرے کے اب سوشل میڈیا پر دیکھ لیں ان کے فرقوں کے دوسرے پیجے ایک دوسرے کو کیسے لانتن کر رہے ہوتے ہیں وہ مرتاد ہے وہ کافر ہے ان کا ہر فرقہ دوسرے ان کے لئے کافر ہے سوچیں مرزا غلام احمد کو ماننے والے آپ اگر دیکھیں آپ ایک مال کے اندر جاتے ہیں مال ایک ہی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ دکانے لگی ہیں دس دکانے لگی ہیں اب میں آپ کو کہوں ہوں آپ کی خریداری اس مال اس دکان چلو اس ٹھیلے سلو یا اس ٹھیلے چلو اور میں دوسرے ٹھیلے سے لینے والے کو کہوں کہ تم کافر ہو کیونکہ تم نے اس میں سے لینے لیا یہ ان کے ڈرامے ہیں آپ وہ مرزا غلام احمد کو ہی مان رہے ہیں اوپر سے باقی آگے سے پھر کے انہوں نے الگ لگا لیا ٹھیلے اب وہ انہی کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مرتاد ہیں وہ کافر ہیں اندازہ کریں اور مجھے تو خیر سے دہریہ کہتے ہیں جبکہ میں نے آج تک نہیں کہا میں ان کو کہتی ہوں آج تک مجھے کہیں دکھا ہے میں نے خود کو دہریہ لکھا یا کلیم کیا ہوں میں نے مطلب لیکن مجھے تو شروع بڑے سالوں سے مجھے دہریہ میں دہریہ ہوں بھئی آپ اتنی جلدی دوسروں کے ایمان کے سیٹیفکیٹ دیتے ہیں کس حق سے اگر وہی کام دوسرے کرتے ہیں تو پھر کیوں شور مجاتے ہو اب میں آپ کو اگر ہو بھی ہے آپ کا پہلے تو آپ کے اپنا ایمان کا فیصلہ ہے آپ نہ بھی مجھے بتاؤ تو مجھے اس سے کنسر نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کیا ہوں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ساری کی ساری سٹیریو ٹائپنگ کی گئی ہے احمدیوں کو لے کے انٹی پاکستان انٹی اسلام فلان ڈھمکان یہ وہ اس کو توڑنے کے لیے جماعت کچھ نہیں کر رہی اور جو ایک عام احمدی شخص ہے جو پہلے بہت پسا ہوا ہے وہ جو ہے وہ کتنے کتنی جگہوں پہ وہ لڑے گا یعنی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود ایک جماعت سے بھی لڑ رہا ہے وہ بچارہ جہاں سے اس کا استحصال ہو رہا ہے پھر پاکستان بھی اس کا استحصال کر رہا ہے ڈرڈر کے بھی وہ رہ رہا ہے قتل بھی وہ ہوتا ہے مار بھی وہ کھاتا ہے آپ میں تو ایک نیکشٹی لیول مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان اس کے پرسیکیوٹ کر رہا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جماعت خود ہی لوگوں کی دشمن ہے میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں میں نے جب شروع کیا تھا لکھنا میں نے آپ کو خباروں کی مثال دی تھی میں خباروں میں لکھتے ہوئے مجھے بہت سے لکھ چونکہ ایڈیٹر کو پتا ہوتا تھا کہ میرا تعلق کہاں سے ہے لیکن وہ مجھے تحریر بھی پسند کرتے تھے اور ان کو میرا تجزیہ بھی پسند ہوتے تھے لیکن وہ میرے جو الفاظ تھے وہ اس میں سے وہ تحریر میں سے نکال دیتے تھے ٹھیک ہے کہ جو جن سے انہیں ذرا سا بھی کسی کو باتا لگے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے ٹھیک ہے اور میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتی تھی کہ کسی بھی ابھی اگر احمدی ہم سے کوئی پروسیکوشن بھی ہوتی ہے نا تو میں ان کے بارے میں نہیں لکھ سکتی تھی کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی مجھ پہ لیبر لگ جائے گا اسی طرح جب میں فیس بک میں آئی ہوں شروع میں تو آپ کو پتا ہے میں شروع میں لکھتی تھی ذرا سی کوئی بات لکھتی تھی مجھے فوراں لوگ قادیانی قادیانی بھئی آپ سوچیں کہ مجھے اس جو میت کو کرنے میں مطلب اس کو خود سے اتارنے میں ایک وقت لگا ہے میں نے سٹرگل کی ہے اس نے نکلی ہوں میں ان چیزوں سے خود کو بھی نکالا ہے اور لوگوں کا ذہن کو ادھر سے نکالنے کے لیے کہ وہی گرو اپ جسے کہتے ہیں نا یہاں پر بیسٹ میں ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ گرو اپ کے ہمارا اب اب ہمیں ذہنی طور پر ہمیں اٹھنا چاہیے ان چیزوں سے میرا مطلب میں کیوں ایک لیبل لگا کے یہاں پہ اپنے ساتھ آپ کسی کو امپریس کروں کہ میں یہ ہوں اور لیکن وہ فٹ میرے ساتھ لیبل لگا جاتے ہیں ایک جھٹ سے ایک منٹ لگتا ہے میرے پہ لیبل لگ جاتا ہے کسی بھی بات کے جو آپ سے انحراف ہوگا یا آپ کے تنقید کروں گی تو یہ قادیانی کے ساتھ تعلق ہے یہ اس کا فلان سے تعلق ہے بھئی آپ کو کیا پتا میرا تعلق کیا ہے میں خود میں خود ان کے ساتھ کس طرح لڑ رہی ہوں یا میں خود اپنے طور پر ان کے ساتھ کیا کر رہی ہوں آپ کو میری سٹرگل کا نہیں پتا میری جھنگ کا لیکن مجھے ذاتی طور پر اس یہاں تک اپنی آواز اب میں اپنے طور پر اب میں کھل کے لکھ دیتی ہوں ربا کا نام بھی لیتی ہوں میں کہاں سے تھے اس لیے کہ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کا مجھے پتا ایک ذہنی سطح جو ہے وہ لوگوں کی اس طرح آ چکی ہے میرے اس پلیٹ فارم پر کہ ان کو بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں سے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ ان کو پتا ہے کہ جو بھی ہے جو ہے انسان ہے بس ہاں ایکزیکلی اب اس لیول تک آنے تک میری ایک بیس سال کی تاریخ ہے کہ جو مسلسل میں نے ان کے ساتھ ایک کام کیا ہے خود کو منوایا اب کتنے لوگ ہیں کہ جو ایسا کرنے کا دم رکھتا ہے یا نہیں تو اول تو ان کو جماعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے دوسرا وہ کرنے کا ابھی ہر کوئی زیبے نہیں ہوتا پھر وہ کیا کریں ایک طرف سے وہ یہاں سے پیس رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سے باہر والے ان کو جوتے مار رہے ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے بیچارے اس بری طرح وہ نگلے بھزے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت انتہائی ترس والی ہے وہ بیچار کو یہ سکے گا آپ کو اب کسی سے بات کریں گے نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پھر ہم کہاں جائیں کدھر جائیں باہر والے بھی تو وہی ہیں نا ہر طرف بھیڑی ہیں ان کے لیے تو اس لیے یہ دوسرے ہیں ان کو اب ذہنی طور پر میں کہتا ہوں بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینگا ہیومن جو ہے نا ہمارے مسائل ایک ہیں چاہے کسی بھی فرقے سے کوئی بھی ہیں مسئلے ایک ہی ہیں لیکن اب انسان بن کے انسان سمجھ سوچ کے انسان بن کے ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے یہ کہنا ہر کسی کو لیبل لگا کے فوراں دوسرے کو کہ ان اقائد کے ساتھ جوڑنا یہ بہت پرانا وار ہو گیا ہمیں تو اب نظر آتا ہے کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو آلریڈی ان اس دلدل میں بیٹھے ہیں ان کو یہ چیزیں بہت ہی ان پر افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے اچھا ایک اور کوئسٹن ہے جو کہ مطلب اب میں آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ کوئسٹنز کر رہا ہوں جو مجھے بھی نہیں میں نے بھی کہیں پوچھا اگر کوئی عمدی سنی مسلمان بن جائے اس کے لیے بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے پاکستان نہیں پاکستان میں اس کے لیے مسائل میرا نہیں خیال ہوں گے بلکہ وہ تو لگائیں گے گلے لگائیں گے بہت سی لوگوں کو میں جانتی ہوں جو اس طرح نکلے ہیں اور ادھر گئے ہیں ان کو بڑے شوق سے لوگ ویلکم کرتے ہیں جو سنی ہوتا ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس طرح میں میرا کوئی تعلق نہیں کسی سے بھی ٹھیک ہے آپ میری جو سٹرگل ہے وہ وہ تو ایسی ہے کہ آپ نکلے ہیں نا آپ نیچے کھائی میں سے نکلتے ہیں تو آپ کو فوراں دو سٹیپ اوپر آکے آپ کو ایک مل جاتا ہے تھڑا آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سٹرگل نہیں کرنی پڑے آپ نے کوئی نہیں کیا کچھ بھی آپ کو سانس لینے کہا لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے نکل کے ہم لوگوں نے ہر چیز سے جان چھوڑا کے اپنے بل پر اوپر آنا ہے انچائی پر تو ہماری جو سٹرگل اب اور کوسٹن یہ ہے کہ جیسے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت ملے گی کا قیامت میں تو احمد ہی کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ایک آدمی واپس پرانے اسلام پر چلا جاتا ہے چھوڑ کے تو اس کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا مطلب ڈرتے تو ہوں گے نا چھوڑتے وقت بھی ڈرتے تو ہوں گے نا کیونکہ ایک بچپن میں تو بات سکھائی گئی ہاں جی وہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ دین سے بہک گیا بس ان کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اچھا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا آپ کو اس طرح سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں بتاؤں کیونکہ ایک مانتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے محمد تو اب کیا ہے کہ ان کی ایک حدیث ہے جس کی روح سے آخری زمانے میں وہ مجدد جو آئے گئے جن کو جو وہاں فارس ابن فارس ہوگئے ان کو اگر نہ مانیں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ضرور مانیں کیونکہ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے ان کے ساتھ جانے کے لیے ان کو ماننا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو آپ ان کے ساتھ نہیں جا سکتے سمجھا یہ یہ چکر ہے انہوں نے اب یہ کہے کہ آپ ان کو اگر کہیں اسی بنیاد پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہم جو ہے وہ امام وقت کہتے ہیں اس کو ہم امام وقت کے ماننے والے ہیں اگر ہم لوگ جو ہیں ہمارے پیچھے دنیا آ سکتی ہے ہم کسی کے پیچھے نہیں اب جا سکتے ہم امامت کے لیے اب بنے ہیں نا تو اب اس نظریے سے اگر دیکھیں اسی نظریے کی وجہ تھی جب قائد اعظم کا جنازہ سر زفر اللہ خان نے نہیں پڑا تھا ٹھیک ہے ان انہوں نے کیوں نہیں اب حالانکہ ان کے بہترین رفیق تھے قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے کام کیا قائد اعظم نے ان کے لیے بڑا بطلب ایک ریفرنس کے طور پر بڑھتے تھے وہ بتا رہے ہیں ایک دفعہ ہاں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ اور یو این کے دو دفعہ جو ہیں وہ رہے ہیں صدر رہے ہیں ٹھیک ہے دو دفعہ اب اس اس لیول پہ آکے بھی ان کی جو مطلب ذہنی سوچ تھی ذہنی سطح اقاعد کے لحاظ سے وہ یہ تھی کہ میرا جو عقیدہ ہے میں امامت کے لیے ہوں ایون کہ آپ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کے بہترین رفیق ہیں آپ کے ساتھ ٹائم گزرا ہے لیکن جنازے میں وہ پھر بھی نہیں گئے ان کے افسوس ہے مجھے لیکن نہیں امامت جو وہاں کسی اور عقیدہ کی ہے میں وہاں نہیں کر سکتے یعنی جیسے انڈیا میں پچھلے دنوں ہوا تھا کہ بریلویوں کا جنازے دیوبندی نے پڑھا دی ہے انہوں نے دوبارہ نکا پڑھا ہے اگر احمدی جاتا ہے کہیں تو وہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا یہ صاف الفاظ ہیں مرزا بشیر الدین احمد کے ساب ان کے جو دوسرے احمدی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو وہ پھر کبھی مجیدوں میں نہیں چاہتے پھر بھی پریٹینڈ کرنے کے بعد نہیں ہے تو مسلمان ہی آپ مانے نہ مانے یا پاکستان مانے نہ مانے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں سنی احمد کے بھی عقیدے کے حساب سے نہیں پڑھ سکتے وہ نہیں پڑھ سکتے مگر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر کیا جماعت اسے ایکس کمیونکیٹ کردی ہے یا نہیں کرتی کہتی ہے ٹھیک ہے چلتا ہے وہ خود ہی نہیں پڑھیں گے الگ سے پڑھ لیں گے آپ دیکھیں گے جماعت کا اس میں تعلق نہیں ہوتا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بری طرح ان کے ذہنوں میں یہ چیز گڑی ہوئی ہے کہ وہ خود ہی نہیں پڑھ جائیں گے بھی نا اگر مسجد میں نماز کا وقت آ گیا تو وہ الگ سے اپنی صف بنا لیں گے الگ سے مطلب کھڑے ہو جائیں گے لیکن ان کے ساتھ جماعت میں نہیں شامل ہوں گے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ احمدی اگر کہیں پریٹینڈ بھی کرنا چاہے کہ وہ مسلمان ہیں ہم تو وہ بطرہ کار نہیں سکتا نہیں کر سکتا نہیں اس کے لئے عذاب ہی ہے ہر طرف سے ہر طرف عذاب ہے وہ نہیں کر سکتا ان کو یہ بتایا یہ کیا ہے کہ تم مطلب بنے یہ امامت کے لئے ہو تو انہوں نے امامت تو کرنی ہے جب کچھ بھی ہو جائے وہ کیوں ماما کسی کے پیچھے جائیں گے رہا تو وہ چاہے کوئی بھی ہوں اب آپ قائدیہ صرف اللہ خان کی سب سے بڑی مثال ہے اس پر کافی لوگوں کے کالم بھی اس زمانے میں لگے تھے لوگوں نے اترازات کیے تھے اس کا جواب انہوں نے یہی دیا تھا الفضل میں ان کی آیا تھا یہی جواب دیا تھا کہ بھی ہمارے مطابق ہم امامت کے لئے ہیں تو اس لئے ہم امامت کے پیچھے کے دوسرے امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے بھئی دیکھیں یہ آپ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک جنازہ ہے مطلب ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ کے ایک اس انسان کا جس کو آپ جانتے ہیں اتنے اچھی طرح لیکن آپ پھر بھی عقیدہ بیچ میں حائل تھا اسی طرح صرف ان کا ہی ان کی نہیں بات ان کے مطلب ہر اینگل پہ آپ دیکھیں گے تو ان کی عقائد ایکسیکٹ وہ ہی ہیں جو کسی بھی دوسرے مسلمان کے ہیں اس لئے میں کہتی ہوں کہ مسلمان تو یہ ہیں ان کو مانے نہ مانے اب ختم نبوت کا ایک ڈھونگ رچالیں آپ بیچ میں وہ تو ایک شوشہ ہے چھوڑنے والی بات کہ وہ آپ اس کی نظر پہ آپ نے ایک نیا وہ کہتے ہیں بزنس کریٹ کرنا ہے اگر ایک نیا طالبانوں کا تو ٹھیک ہے آپ کریں لیکن اگر آپ جنونی لوجیکلی دیکھیں تو ان میں ہو بہو وہی چیزیں جو دوسرے مسلمانوں میں کسی طور فرق نہیں ہے مطلب مطلب کسی طرح کسی طرح یعنی عورتوں کا سپریشن ادھر ہی ہے ٹھیک ہے جنڈر سیگریگیشن ادھر ہی ہے دوسرے کو مسلمان نہیں ماننا کافر ماننا یہ ساری چیزیں ادھر کی ادھر ہی ہیں مجھا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اب جو کرسٹین یا ہندو ہوتے ہیں وہ تین ووٹ ڈالتے ہیں ایک پاکستان کی ایم پی ای کا ووٹ ڈالیں گے ایم این اے کا ووٹ ڈالیں گے اور پھر مناٹی کے جو کھڑا ہوتا ہے اول پاکستان اس کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تو یہ حالات ہیں کہ آگے پیچھے لاہور اسلام آباد پنڈی میں جو کرسٹین بستی ہیں جماعتہ اسلامی تک وہاں پہ جا کے کیا کرتی ہے وہاں پہ جا کے کیمپین کرتی ہے کیونکہ وہ کرسٹین کا ووٹ لینا پسند کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعتہ احمدیاں نے بھی احمدیوں کو ووٹ دینے کی اجازت دی ہوتی تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ definitely احمدیوں کی حالت اتنی پوری نہیں ہونی تھی کہ آپ نے دھارے سے ان کو نکال دیا مطلب آپ نے ان کو خود ہی آپ نے کیا ہے اتنا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے جتنا آپ نے کر دیا انہوں نے خود کو isolate کیا ہے اور خود اپنے جو ہے نا ان میں زیادہ بڑا ہاتھ اپنا ان کا ہے انہوں نے اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے آپ نے اس ظلم کو قبول کہتے ہیں ظلم کا جو سہنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی اتنا ہی ظالم ہوتا ہے مطلب آپ نے کیوں قبول کیا آپ نے اس کے لئے کھڑے کیوں نہیں ہے کام کیوں نہیں کیا کیا ورکاوٹ کیا کیا باہر بھاگانا کوئی اس کا حل ہے کیا یہ ہو گیا نہیں نہیں آپ نے اس جگہ کے لئے جہاں کھڑے ہو وہاں رہ کے اپنے حق کیوں نہیں منوایا اگر تھوڑا سا کرتے تو اس کو undo کر سکتے تھے بڑے عرام سے ان چیزوں کو ان مسائل کو اور political حق کیا کس چیزی کمی تھی اگر شامل ہو جاتے political دھارے میں تو اب تک ان کے مسائل بیس ہی ختم ہو جاتے یہ واپس وہیں پہ ہوتے لیکن نہیں پوچھتا ہوں کہ ایک احمدی شخص ہے وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے یہ تو جنون چیز ہے آپ پر پرندے بھی جاندار آپ دیکھیں تو اپنے گھنسلوں کو اتنے آرام سے نہیں چھوڑتے جب تک کہ ان کو گر نہ جائیں یا کوئی بڑی توفان نہ آجے یہ تو ایک ایک جاندار کی نیچر ہے تو یہ تو پھر انسا ہم تو پھر انسان ہے چاہے فرقہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی بھی نہیں چاہیے کوئی بھی اپنا گھر بار اتنے آرام سے نہیں چھوڑے گا یا چھوڑنا چاہے گا جب تک کہ ان کے اوپر کوئی آفات نہ آئے یہ تو ایک فطری چیز ہے تو اس میں تو کوئی مجھے نہیں ہے مطلب میں کہوں کہ مگر ایک چیز ہو رہا ہے کہ آپ کو پاکستان سے ایک احمدی کمیونٹی سے بلاہن کرنے کی وجہ سے آپ کو نفرت ملی بہت بہت مگر آپ پھر بھی اس ملک کے لیے جب آپ آواز اٹھاتی ہیں تو اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے اس ملک کے لوگوں پھر بھی اس ملک کو سوارنا چاہتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ اس یہ ملک بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پروگرس کرے ہیومن رائٹس کا لیول بڑھے عورتوں کو ازادی ملے اس کے پیچھے موٹیویشن کیا گیا آپ کو نفرت دی گالی پڑی تھوکا جو کچھ جو آپ نے بتایا اس کے باوجود بھی آپ ایک موٹیویشن ہے جس کے تحت آپ چال یہ اس کے پیچھے بات کیا ہے یہ وہی سوال ہے جو آپ اگر ایدھی کو دیکھ لیں ایدھی فوت ہوئے تھے ایدھی فوت ہوئے تھے تو ان کی ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا فوت ہونے پر ان کے جنازے پر ڈرامی تو کیا اس سے اس کے کردار پر فرق آیا دیکھیں یہ ایک سوچ ہوتی ہے اور یہ ایک آپ کی اور ان چیزوں سے سوچ مٹتی نہیں ہے کبھی بلکہ بڑھتی ہے آپ کی مزید آپ کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کیونکہ آپ کہیں اگر آپ انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں تو آپ کو ان تمام روئیوں کے پیچھے آپ کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت ان کو ہے وہ مانے نہ مانے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں وہ انسان کے بچے نہیں ہیں لیکن آپ تو انسان ہے نا تو آپ اپنا کردار ادا کریں ان کا جو ہے دیکھا جائے گا وہ وقت کی بات ہے کہ وقت کتنا لگتا ہے یا وقت آگے ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ تیہ ہوتی ہے اب اگر میں خود کو یہاں بیٹھ کے کہنے لگ ہوں میں نے یہ کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ میں ابھی بہت ٹائم بڑھا ہے میرا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جتنی ہر میری حص جو ہے وہ اس طرح بروے کار لے کے آؤں کہ ہر طرح سے میں جو جتنا کر سکوں اپنی نو کے لیے وہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی ملک ہوتا ہے تو میں وہاں بھی کرتی ہوں میں افریقہ میں بھی کرتی ہوں میں بھی کہیں ملائشیا میں بھی میں نے کہیوں کی ہے میں یہاں امریکہ میں بھی کینڈی ہی رہتی ہوں جس نیبر ہود میں وہاں بھی کرتی ہوں یہ کیونکہ آپ یہ ایک انسان ہونے کا ایک آ simplified ہے کردار ہے ایک انسان کا۔ جس طرح میں ایک اک prepares مان ہوں تو میں پوری کوشتی ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ آ ایک اچھے سیٹیزن بنیں اس جہاں رہ رہے ہیں ایک اچھے انسان ثابت ہوں بھی ماں ہوں تو یا بچی وہ کہتے ہیں بیٹی ہوں یا بہن ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے اپنی پورے فرض ادا کروں اپنے والدین کے یا اپنے بہن بھائیوں کے یا اپنے اسی طرح یہ ایک سب سے بڑا فرض ہوتا ہے انسان کا ایک انسان ثابت ہونا ان سب سے بیانڈ ہے وہ وہ ان تمام یہ کردار تو آپ کو پیدا ہونے کے بعد ملتے ہیں آپ پیدا ہوئے تو آپ بھائی بنے پیدا ہوئے تو بیٹے بنے پیدا شادی ہوئی تو شوہر بنے یا باپ بنے ٹھیک ہے لیکن جب آپ پیدا ہوئے تب کیا تھے آپ انسان تھے میں بھی انسان تھی جب پیدا ہوئی تھی تو وہ فرض تو میرا فطرت کا فرج دی ہے وہ تو مجھے فطرت نے تخلیق مجھے اس طرح کیا ہے کہ میں انسان تھی اور اسی فرض کے لیے ہوئی ہوں میں وہ ثابت اگر میں نہ ہوئی تو میرے تمام فرض زیرو ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو میری بات کے بنے ہیں تو یہ نہیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے انسان ہونا بالکل اور انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بغیر رنگ نسل مذہب دیکھے بغیر کرنی جو ہے وہ ایک مقصد ہے اور جو آویرنیس آپ فیلا رہی ہیں جو آپ ایک کام کر رہی ہیں مطلب میں جتنی اس کی تعریف کروں کم ہے اور میرے خیال ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کسی خاتون نے اتنا اثر لیا ہوگا لوگوں نے ان کا میرے ذہن میں دوسرا کوئی نام آپ کے علاوہ میرے ذہن میں دور دور تک کوئی نہیں ہے بلکہ کئی مرد بھی ہیں جو کہ بڑے ایکٹیویسٹ جن کو لوگ سمجھتے ہیں مگر اگر میں ان کے ساتھ بھی آپ کو کمپیر کروں تو آپ ان سے مجھے اوپر ہی نظر آتی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا کام جاری رکھیں اور جتنا بھی آپ نے کیا ہے ابھی آپ یہ نہ سمجھیں ابھی آپ نے اور بہت کرنا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ابھی میں ابھی اور کرنا ہے مگر میں آپ کو ایک چیز آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ جی کچھ پاکستان میں بہت لوگ ہیں جو اب ایک انسانیت کو اپنا نسبلین بنانے کی طرف جا رہے ہیں اس میں کردار ہے اور چیزیں تو اینڈ میں آپ کا ان کے لیے کوئی پیغام پاکستان میں مشکل میں فسی ہوئی مائنورٹیز ہیں ان کے لیے کچھ لفظ یہ اور پھر اس کے بعد ہمیں ان کریں گے کچھ میں کیا کہنا چاہوں گی میں تو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں سب کو کہ مجھے نہ تو کسی سے لینا دینا ہے کہ کیا مذہب ہے کیا 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 ہے کسی کا بھی اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ ہر دوسرا انسان جو ہے جب آپ اتنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اتنی انتہاؤں پر پہنچ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسائل کی وجہ کیا ہے اور ہم ان مسائل سے کیسے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جس طرح آپ اگر میت کا کوئی question ہو جب آپ اس میں کوئی میت سوال کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کہیں اتنے confuse ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ اب اس کا جواب اس کو کس pattern پر لے کے جانا ہے کس angle پر جانا ہے تو اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ آپ تمام race کا کے واپس back جاتے ہیں zero سے start کرتے ہیں تو یہی حل یہاں پہ بھی ہے کہ جب آپ بالکل ہمارے مسائل اس وقت اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ ہم ہمیں confused قوم بن گئے ہیں بالکل مکمل طور پر کھجوم کی شکل میں کہ ہم ایک دوسرے کے گردرے پکڑے ہوئی ہیں لڑ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کون کیا کر رہے ہیں تو اس بھگدر میں ہمیں اب یہاں کھڑے ہو کے ہمیں ایک stop لے کے break لے کے وہ کہتے ہیں deep breathing کر کے ایک اپنے گہرے سانس لے کے کھڑے ہو کے سوچنا ہے کہ اب ہم اس کے کیسے نکل سکتے ہیں کیا تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ سب چیزوں کو خود کو واپس لے جاؤ وجہ یہ کہ دوسروں کو کہو کہ آپ یہ کرو آپ کیا رہو خود کو واپس لے جاؤ zero point پہ بالکل ویسے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں تو وہ بچے کا کوئی مذہب کوئی نہیں ہوتا لیکن اس کا جو لا دین ہونا جو ہے اس کی مسومیت کی علامت ہوتا ہے اب دنیا آپ کو لا دین کہتی ہے گالی سمجھ کی کہتی ہے اگر مجھے کوئی کہتی ہے لا دین تو گالی کی طرز پہ کہتی ہے لیکن میں اس کو اپنی اپنی ایک سیٹیفکیٹ سمجھتی ہوں اپنے لیے کیونکہ وہ میرے لیے ایک بچے کی معانی تھے جب میں پیدا ہوئی تھی تو لا دین تھی میں معصوم تھی میرے لیے کوئی میرے پہ نہیں تھی تو میرے لیے تو وہ سیٹیفکیشن ہے کہ میں اتنی ہی معصوم ہوں جتنے وہ بچے معصوم تھے تو میں بچہ رہنا زیادہ پسند کروں گی بنیصبت اس طرح کے جو لوگوں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو اس طرح کی گروت ہماری ہوئی ہے نیشن کی اگر اس طرح کا بننا ہے تو میں بچہ ہی رہنا پسند کروں گی اسی طرح میں چاہوں گی کہ ہر وہ انسان جو ہے جو سمجھتا ہے تو وہ واپس انڈو کرے ایزی سا حل ہے خود کو واپس لے جاؤ اور پھر اثر انو دیکھیں کہ کہاں کہاں سے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہو یہ تو آپ کے اور میرے اپنے اختیار میں ہیں یہ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے تو جب آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں اپنے لیے تو بہتر رستے خود ہی نکل آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ خود بخود لوگ بھی آپ میں شامل ہوتے ہیں خود بخود ایک جو ایک انسان سے کاروان بننے لگتا ہے بلکل تو چلیں ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگ جنہوں نے بھی یہ انٹرویو دیکھا وہ بہت کچھ حصہ سیکھیں گے ان کو کچھ ایسی چیزیں جن کا ہمیں نالج نہیں تھا وہ سمجھ میں آئیں گی دوسری بات ہے کہ پاکستان پہ میں پوری مومنٹ چال رہی ہے سوشل میڈیا پہ جس کو ہم تھوڑا تھوڑا کترا کترا کر کے دریابنا کوشش کر رہے ہیں تو اس میں افاف کا بہت بڑا ایک کردار ہے ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں سب تو بس ادھر ہم نے افاف کا جو ایک انسانیت کا سفر ہے پورے کا پورا اسے ہم نے مطلب تھوڑا اچھے کلیل وقت میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی کھا گیا تو ضرور آپ کو اس میں سمجھ آئی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کو افاف آپ کو افاف کی اور بھی باتیں سننے کے لیے ملیں گی کبھی میں ان سے کہوں گا کسی سپیشل ٹاپک پہ ان کے ساتھ کوئی ایک آدھا کوئی لائیو سٹریم بھی کر لیں گے تو چلیں جی اپنا بہت خیال رکھیں پھر میری طرف سے افاف کی طرف سے آپ کو سلام ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفکیشنز اور کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفکیشن مص نہ ہونے پائے اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر میمبر بننا ہے آپ صرف تین ڈالر پر منت سے چینل کی میمبرشپ حاصل کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے میمبر پان سکتے ہیں